آگے سبق دیکھئے بھئی کتاب میں مذکر و تدعین بقائدہ مذکور حضف شدہ و صورت جمع مذکر و مونس درین بحث یکیست اچھا بھئی گزشتہ سبق کے اندر ناقص واوی دعا یدعو کی گردان ہم نے شروع کی تھی اور فیل ماضی معروف اور فیل ماضی مجھول کی گردانیں اور ان میں جو جو اعلالات ہوئے ہیں وہ گزر گئے اب آگے فیل مزار معروف کی گردان آ رہی ہے بھئی دیکھئے یہ گردان کیا ہے دیکھئے کتاب میں یدعو یدعوانی یدعو نہ تدعو تدعوانی یدعو نہ تدعو نہ تدعین تدعو نہ ادعو ندعو دیکھو توجہ سے سنو یہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ تسنیاں کے سارے سیغے اپنی اصل پر ہیں اور اسی طرح جمع مونس کے دونوں سیغے بھی اپنی اصل پر ہیں دیکھو تسنیاں کے چار سیغے ہیں پوری گردان میں مزار معروف میں اور جمع مونس کے دو سیغے ہیں گویا چھ سیغے تو چھ سیغے اپنی اصل پر ہیں ان میں کوئی اعلال نہیں ہوا بھئی آئیے پوری گردان میں دیکھ لیتے ہیں کون کون سا اعلال ہوا ہے یدعو بروزن یانسورو نصارہ سے ہے نا تو وہاں سے اسی غرب نکال لیا کرو اسی وزن پر اس کو بنا لیا کرو تو یدعو بروزن یانسورو اصل میں کیا تھا یدعو پھر دسویں قانون بھئی دسویں قانون کیا تھا کہ واؤ یا یا لام کی جگہ آ جائے اور ما قبل زمہ یا کسرا ہو تو اس واؤ یا یا کو ساکن کر دیتے ہیں تو واؤ کو ساکن کیا دیکھو یدعو وہاں کہاں آیا لام کی جگہ اور واؤ سے ما قبل عین پر کیا ہے زمہ ہے تو واؤ کو ساکن کر دیا تو یدعو ہوا یدعو اگلا سیغہ کیا ہے یدعوانی یدعو یدعو یدعوانی بروزنیں یانسورانی معلوم ہوا اس تثنیہ میں کوئی اعلال نہیں ہوا اگلا سیغہ کیا ہے یدعونا اور یہ اصل میں کیا تھا یدعوانی ادھر نصارہ سے تیسرا سیغہ نکالیں یانسورون اس وزن پر اس کو لے جائیں یدعو یدعوون دیکھا معلوم ہوا دو واؤ تھے یدعو بروزن یانسورون پھر کیا کیا جے وہی دسویں ذابطہ لگا دسویں ذابطہ کیا تھا اس دسویں ذابطے کے کئی حصے تھے بھئی آپ کو اگر یاد ہو ایک صورت جو میں نے ابھی بیان کر دی کہ واؤ یا یا لام کی جگہ آئیں اور ان سے ماں قبل زمہ یا کسرہ ہو تو اس واؤ یا یا کو ساکن کر دیتے ہیں جیسے یدعوہو اس سے کیا بن گیا یدعو اور یرمیو اس میں یا سے یرمیو سے کیا بن گیا یرمی تو دیکھا واؤ اور یا کو ساکن کر دیا یہ واؤ اور یا کہاں آئے ہیں لام کی جگہ اور واؤ سے ماں قبل ہے زمہ اور یا سے ماں قبل ہے کسرہ تو ان کو ساکن کر دیا اسی قانون دسویں قانون کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر واؤ کے بعد ایک اور واؤ آئے اور اس واؤ سے پہلے زمہ ہو یدعوہونا دیکھا واؤ سے ماں قبل ہے زمہ اور واؤ کے بعد ایک اور واؤ ہے یہ واؤ جو لام کی جگہ آ رہا ہے یدعوونا یانسو رونا تو یہ جو عین کے بعد والا واؤ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہے لام کا لیمہ بھئی دیکھو اس واؤ سے پہلے عین پر کیا ہے زمہ اور اس واؤ کے بعد ایک اور واؤ ہے تو ایسی صورت میں اس واؤ کو ساکن کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں یا اسی طرح اگر یا آئے لام کی جگہ یا آئے لام کی جگہ اور اس یا سے ما قبل قصرہ ہو اور ما بعد ایک اور یا ہو ذہن میں آیا قانون وہ یا یا آئیں کہاں پر اور واؤ سے پہلے زمہ ہو اور واؤ کے بعد ایک اور واؤ ہو اور یا سے پہلے قصرہ ہو اور یا کے بعد ایک اور یا ہو تو اس واؤ اور یا کو ساکن کر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی طرح تھا یدعوون واؤ کو کیا کیا ساکن کیا تو دو واؤ جمع ہو گئے ساکن بھئی ایک واؤ پہلے ساکن تھا ایک یہ بھی ساکن ہو گیا تو اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آیا اول مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا یدعوون سورت سمجھ میں آ رہی ہے اچھا ہم پوری گردان حل کر رہے تھے یدعو یدعوانی یدعونا آگے پھر کیا ہے تدعو تدعو اصل میں کیا تھا تدعو اس میں پھر دسویں قانون کا پہلا حصہ لگا واؤ لام کی جگہ ہے اور اس سے ما قبل کیا ہے زمہ تو واؤ کو ساکن کر دیا تو تدعو ہوا اگلا سیغہ کیا ہے تدعوانی بروزنے تنصرانی تو دیکھا یہ اپنی اصل پر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور اگلا سیغہ کیا ہے یدعونا یدعونا یہ جمع مؤنس کا سیغہ ہے بھئی یہ اصل میں کیا تھا وہاں نصرہ سے نکالو یہی سیغہ یہ جمع مؤنس کا سیغہ اور ادھر کیا ہے یدعونا دیکھا یہاں کوئی اعلال نہیں ہوا یہ اپنی اصل پر ہے یدعونا جمع مذکر کا یدعونا پھر گردان پڑھو یدعو یدعوانی یدعونا دیکھو یہاں بھی یدعونا آگے پھر تدعو تدعوانی یدعونا جمع مذکر اور جمع مؤنس کی صورت بلکل ایک جیسی ہے جمع مذکر بھی یدعونا اور جمع مؤنس بھی یدعونا لیکن جمع مذکر کی اصل الگ ہے وہ کیا تھا یدعوونا اور جبکہ جمع مؤنس اپنی اصل پر ہی ہے یدعونا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے چلیے اگلا سیغہ کیا ہے یدعونا پھر ہے تدعو اگلا کیا ہے تدعو دیکھو گردان دیکھو بھئی کتاب پر نہ دیکھیں گردان دیکھیں یدعو یدعوانی یدعونا تدعو تدعوانی یدعونا اگلا سیغہ کیا تدعو ایک ایک سیغہ حل کرتے جائیں کتاب میں تو یہ ہے جو سیغہ مکرر ہوتا ہے اس کو وہ ذکر نہیں کرتے دوبارہ بھئی تو تدعو ایک دفعہ پہلے گزر چکا تو یہ تدعو اصل میں کیا تھا تدعو تنصور پھر کونسا قانون لگا دسویں قانون لگا وہ ہے لام کی جگہ اور ما قبل ہے زمہ تو وہ کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا تدعو اگلا سیغہ کیا تدعوانی کس وزن پر تنصورانی دیکھا معلوم ہوا اس میں کوئی اعلال نہیں ہوا اگلا سیغہ کیا تدعو اور یہ اصل میں کیا تھا تدعو بروزنے تنصورون دیکھا وہاں تنصور سے آپ کو پتا چلے گا وہ جب نکالیں گے تو یہاں پتا لگ جائے گا کہ اعلال ہوا ہے یا اعلال نہیں وہ ہے تنصورون اور یہ ہے تدعو تو معلوم ہوا یہ اصل میں کیا تھا تدعو بروزنے تنصورون پھر دسویں قانون لگا وہاں آیا کس کی جگہ لام کی جگہ اور وہاں سے ما قبل ہے زمہ اور وہاں کے بعد ہے ایک اور وہاں یہ دسویں قانون کا دوسرا حصہ وہاں سے ما قبل کیا ہے زمہ اور وہاں کے بعد ایک اور وہاں تو اس وہاں کو کیا کرتے ہیں ساکن کرتے ہیں پھر اجتماع ساکن ہے ان سے ایک وہاں گر گیا تو کیا بن گیا تدعون تو جمع مذکر حاضر وہ کیا ہے تدعون اور اصل میں کیا تھا تدعوون اور جمع مذکر غائب جو ہے وہ کیا ہے یدعون اور وہ اصل میں کیا تھا یدعوون اور جمع مؤنس غائب وہ کیا ہے یدعون اور وہ اصل میں کیا تھا یہ اپنی اصل پر ہے شابش پھر دوہرالو ذرا ایک دفعہ تدعونا جمع مذکر حاضر یہ اصل میں کیا تھا تدعوونا اور جمع مذکر غائب یدعونا اصل میں کیا تھا یدعوونا اور جمع مؤنس غائب یدعونا یہ اپنی اصل پر ہے اب آئیے اگلے سیغے پر تدعونا سے اگلا سیغہ کیا دیکھ رہے ہیں کتاب پر یہ اصل میں کیا تھا تدعووینا بروزنیں تنصورینا تدعووینا پھر یہ دسم قانون کا تیسرا حصہ لگے گا دسم قانون کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ وہ اگر لام کی جگہ آئے توجہ ہے وہ لام کی جگہ آئے اور اس سے ما قبل زمہ ہو لیکن ما بعد میں یا ہو دوسرے حصے میں تو کیا تھا ما بعد میں وو آتا تھا لیکن یہاں وو سے ما قبل تو زمہ ہے لیکن ما بعد کیا آئے یا یا آئے لام کی جگہ اور ما قبل ہو کسرا اور یا کے ما بعد ہو وو توجہ ہے پھر سنو دسم قانون کے تین حصے پہلا حصہ کیا کہ لام کی جگہ وو یا یا آئے اور ان سے ما قبل زمہ یا کسرا ہو تو اس وو اور یا کو کیا کرتے ہیں ساکن کرتے ہیں دسم قانون کا دوسرا حصہ یہ کہ لام کی جگہ وو آئے اور اس وو سے ما قبل زمہ ہو اور وو کے بعد ایک اور وو ہو یا لام کی جگہ یا آئے اور اس یا سے ما قبل کسرا ہو اور یا کے بعد ایک اور یا ہو تو اس وو اور یا کو ساکن کر دیتے ہیں جبکہ تیسرا حصہ اس کے برعکس تھا اس میں وو کے بعد وو نہیں بلکہ وو کے بعد یا آئے گی اور یا کے بعد یا نہیں بلکہ وو آئے گا تو لہذا تیسرا حصہ یہ کہ لام کی جگہ وو یا یا آئے اور وو سے ما قبل ہے زمہ اور یا سے ما قبل کیا ہے کسرا لیکن اس وو کے بعد آگے پھر وو نہیں ہے بلکہ یا ہے اور یا کے ما بعد یا نہیں ہے بلکہ وو ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو اس صورت میں پھر کیا کرتے تھے وو کی حرکت حرکت ما قبل کو دے کر وو کو یا سے بدلتے تھے جیسے تدعووین تدعو یہ جو ابھی ہم سیغہ حل کر رہے ہیں تنصورین تدعووین بروزنے تنصورین پھر کیا کیا دیکھو تیسرا حصہ وو آیا لام کی جگہ اور ما قبل عین پر زمہ لیکن وو کے ما بعد کیا ہے یا تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں وو کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں تو عین کا زمہ گھرایا اور وو کا کسرہ کس کو دے دیا عین کو دے دیا اور پھر ما قبل کسرہ کی وجہ سے وو کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا تدعین دو یا جمع ہو گئیں تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک یا گر گئی تو کیا بن گیا تدعین صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ تدعین واحد مؤنس حاضر یہ اصل میں کیا تھا تدعوین پھر کیا کیا دسویں قانون لگا وو کی حرکت کس کو دے دی ما قبل عین کو پہلے عین کا زمہ گرایا اور پھر وو کا کسرہ عین کو دے دیا اور پھر عین کے کسرہ کی وجہ سے وو کو کس سے بدلا یاس اور پھر ایک یا اجتماع ساکنین سے گر گئی تو کیا بن گیا تدعین اگلا سیغہ کیا ہے تدعوانی بروزنے تنصرانی دیکھو معلوم ہوا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ اپنی اصل پر ہے اس سے اگلا سیغہ کیا ہے تدعونا جمع مؤنس حاضر تدعونا چونکہ ایک دفعہ پہلے گزر چکا ہے اس لئے کتاب والے اس کو ذکر نہیں کر رہے تدعونا تو یہ اصل میں کیا تھا تنصرنا تدعونا دیکھا یہ تو اسی وزن پر ہے معلوم ہوا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ اپنی اصل پر ہے تدعونا بروزنے تنصر تو ایک تدعونا ہے جمع مذکر حاضر اور ایک تدعونا ہے جمع مؤنس حاضر دونوں تدعونا ہیں دونوں تدعونا ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ جو جمع مؤنس والا تدعونا ہے وہ اپنی اصل پر ہے اور وہ تدعونا جو جمع مذکر حاضر والا ہے وہ اصل میں کیا تھا تدعونا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب پھر ذرا دہرالو دو یدعونا آئے ایک جمع مذکر غائب ایک جمع مؤنس غائب جمع مؤنس والا یدعونا وہ اپنی اصل پر ہے اور جمع مذکر والا یدعونا یہ اصل میں کیا تھا یدعوونا تھا شابش اسی طرح دو تدعونا آئے ایک جمع مذکر حاضر ایک جمع مؤنس حاضر جمع مؤنس حاضر والا تدعونا وہ وہ اپنی اصل پر ہے اور جمع مذکر حاضر والا تدعونا جو ہے وہ اصل میں کیا تھا تدعوون اور جو واحد مؤنس حاضر ہے تدعین یہ اصل میں کیا تھا تدعوون اچھی طرح سارے سیغوں کا علاق سمجھ میں آ گیا اب دیکھئے عبارت پر کہتے ہیں سیغہ تسنیہ متلقا تسنیہ کے سیغے متلقا یعنی تمام سیغے یعنی کہ غائب والے یا حاضر والے یا مذکر والے یا مؤنس والے تسنیہ والے سیغے متلقا یعنی سارے کے سارے وسیغہ جمع مؤنس اور جمع مؤنس کے سیغے جو ہیں براصلند وہ اپنی اصل پر ہیں تسنیہ کے کتنے سیغے چار اور جمع مؤنس والے کون سے دو سیغے کون سے یدعونا اور تدعونا یہ اپنی اصل پر ہیں تو کہتے ہیں سیغہ تسنیہ متلقا وسیغہ جمع مؤنس براصلند تسنیہ کے سیغے متلقا اور جمع مونس کے سیغے جو ہیں براصل اند وہ اپنی اصل پر ہیں وَدَرْ يَدْعُو وَأَخَوَاتَشْ وَوْ بَقَائِدَ دَهُمْ سَاقِن شُدَا اور يَدْعُو اور جس کے جو مشابہ کلمات ہیں جو مشابہ سیغے ہیں ان میں وہ دسویں ذابطے سے ساقن ہو گیا يَدْعُو اصل میں کیا تھا يَدْعُو اسی طرح جو اس کے مشابہ کلمات ہیں وہ کون کون سے ہیں پانچ سیغے ہیں جن کے ساتھ امیرِ بارز نہیں جوڑی ہوئی يَدْعُو تَدْعُو پھر سنو يَدْعُو پھر تَدْعُو پھر دوبارہ تَدْعُو پھر اَدْعُو پھر نَدْعُو یہ پانچ سیغے ہیں یہ ہیں يَدْعُو کے اخوات اسی جیسے ہیں ان سب میں بھی وہ کو ساکن کیا ہے تَدْعُو اصل میں کیا تھا تَدْعُو پھر وہ کو ساکن کیا تو تَدْعُو اَدْعُو اصل میں کیا تھا اَدْعُو پھر وہ کو ساکن کیا نَدْعُو اصل میں کیا تھا نَدْعُو پھر وہ کو کیا کیا ساکن کیا تو اس لئے کہا کہتے ہیں وَدْعُو وَأَخَوَاتَش يَدْعُو اور اس کے جو مشابہ سیغے ہیں وَو بَقَائِدَ دَهُم ساکن شدہ وہ دسویں ذابطے سے ساکن ہو گیا و در ہر دو جمع مذکر اور دونوں جمع مذکر جمع مذکر کون سے ہیں جمع مذکر جمع مذکر یدعونا اور یدعونا کیا تھا یدعوونا اور تدعونا کیا تھا تدعوونا تو کہتے ہیں ہر دو جمع مذکر اور تدعونا واحد مؤنس حاضر یہ اصل میں کیا تھا تدعوونا تو کہتے ہیں ہر دو جمع مذکر و تدعونا بقائدہ مذکور حضف شدہ یہ بھی مذکورہ ذابطے سے حضف ہو گیا ان میں جو واؤ تھا وہ بھی مذکورہ ذابطے سے حضف ہو گیا پیچھے آیا تھا نا واؤ واؤ بقائدہ دہم ساکن شدہ اسی کو واؤ کو یہاں بھی جوڑ لیں کہ وہ واؤ دونوں جمع مذکر میں اور تدعونا میں بقائدہ مذکور حضف شدہ وہ بھی اسی مذکورہ یعنی دسویں ذابطے سے کیا ہو گئے حضف ہو گئے وصورت جمع مذکر وہ مونس درین بحث یقیعہ اور جمع مذکر اور مونس کی صورت اس بحث میں ایک جیسی ہے جمع مذکر کیا یدعونا اور جمع مونس غائب کیا وہ بھی یدعونا جمع مذکر حاضر کیا دادعونا اور جمع مونس حاضر کیا وہ بھی تدعونا تو کہتے ہیں وصورت جمع مذکر اور مونس درین بحث یقیعہ کہ جمع مذکر اور مونس کی صورت اس بحث میں ایک ہی ہے یعنی ایک جیسی ہے اس بات فیل مزار مجھول مزار مجھول کی گردان آگئی بھئی یدعا یدعایانی یدعاونا تدعا تدعایانی یدعاینا تدعاونا تدعاینا ادعا ندعا اچھا بھئی آئیے پہلے مزار مجھول کے اعلالات کر لیتے ہیں پھر یہ اس کو بیان کریں گے یدعا یدعا اصل میں کیا تھا یدعا وہ واوی ہے وی واوی یدعا وہ پھر وہ کو کس سے بدلا یا سے کیوں بدلا جی کونسا ذابطہ لگا بیسویں ذابطہ کہ اگر وہ چوتھی جگہ یا اس سے آگے آئے اور ما قبل اس کے زمہ یا واوے ساکن نہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو بیسویں ذابطہ لگا یدعاو وہ سے کیا بن گیا یدعایو پھر یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے یہ کونسا ذابطہ ہے ساتویں ذابطہ قالا اور با عبالا ساتویں ذابطہ تو یدعا بن گیا اگلا سیغہ کیا یدعایانی یہ اصل میں کیا تھا یدعایانی اصل میں کیا تھا یدعاوانی واوی ہے نا یدعاوانی پھر وہ اسی طرح بیسویں ذابطے سے کہ چوتھی جگہ یا اس سے آگیا ہے تو کسے بدلتے ہیں یاس تو کیا بن گیا یدعایانی اگلے سیغے میں آئے بھئی اگلا سیغہ ہے یدعاون یہ اصل میں کیا تھا یدعاوانی یدعاوانی پھر بیسویں ذابطہ لگا وہ کو کس سے بدلا یا سے چوتھی جگہ یا اس سے آگیا ہے تو کیا بن گیا یدعایونی توجہ ہے یدعایونی پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا یدعاوانی علف بھی ہے وو بھی ہے یدعاوانی پھر اجتماعی ساکینن کی ورہ سے علف گر گیا تو کیا بن گیا یدعاوانی دیکھا توجہ ہے وو کو یا سے بدلتے ہیں بیسویں ذابطہ بیسویں بیسویں ذابطہ وہ تو ان سارے سیغوں میں لگے گا یہ قانون ان سارے سیغوں میں وہ کو کس سے بدلیں گے یا سے یدعا اصل میں کیا تھا یدعاو پھر وہ چوتھی جگہ آیا تو کس سے بدلا یا سے تو یہ سارے سیغوں میں وہ کس سے بدلے گا یا سے تو بیسویں ذابطہ تو سب میں لگے گا پھر جب یا آگئی پھر اس یا کو کس سے بدلا علف سے یہ کہاں کہاں ہو رہا ہے آپ نے غور کرنا ہے یدعا اس میں بھی یا کس سے بدل گئی علف سے یدعا یانی یہاں بیسویں قانون تو لگا لیکن یا علف سے نہیں بدلی کیونکہ یا کے بعد کیا ہے علف تسنیہ ہے اور تیسرا سیغہ کیا یدعاو وہ اصل میں کیا تھا یدعاو پھر کیا بنا یدعایون وہ یا سے بدل گیا پھر اس کے بعد یا کس سے بدلی علف سے دیکھا پہلے سیغے میں بھی یا کس سے بدلی علف سے تیسرے سیغے میں بھی یا کس سے بدلی علف سے لیکن تسنیہ میں نہیں بدلی توجہ ہے تسنیہ میں یا ابھی بھی ہے یدعایون یہ یا علف سے نہیں بدلی اگلے سیغے پہ اگلے سیغے پہ تودعا تودعا اصل میں کیا تھا تودعا وہ واوی ہے پھر چوتھی جگایا کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا تودعا یو پھر یا متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا تودعا تودعا تو دیکھو یہاں پر بھی بیسوہ ذابطہ بھی لگا اور پھر ساتھوہ ذابطہ بھی لگا یعنی یا کس سے بدل گئی علف سے اگلے سیغے پر آئیں تودعا یانی تودعا یانی اصل میں کیا تھا تودعا وانی واوی ہے پھر وہ چوتھی جگایا بیسوہ ذابطہ لگا اس کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا تودعا یانی پھر اس سے اگلے سیغے پر آئیں بھئی اگلے سیغہ کیا یدعا 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 یہ اصل میں کیا تھا یدعا کیونکہ واوی ہے یدعا پھر اس کے بعد وہ چوتھی جگہ سے پر آیا تو اس کو کس سے بدلا یہا سے یہ بیسوہ ذابطہ لگ گیا تو کیا بن گیا یدعا یدعا بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے اب پھر ذرا غور کرو آپ غور کر رہے ہیں بیسوہ ذابطہ سب جگہ لگ رہے ہیں ہر جگہ واو کس سے بدل رہے ہیں یا سے لیکن پھر اس یا کو کس سے بدلا جا رہے ہیں علیف سے یہ کن کن سیغوں میں بدل رہے ہیں آپ ذرا پھر غور کریں یدعا اس کے اندر کیا ہوا تھا وہ یا کس سے بدل گئی علیف سے یدعا یانی یہاں یا علیف سے نہیں بدلی یدعاونا یہاں پر بھی یا کس سے بدل گئی تھی علیف سے پھر آگے ہے تودعا یہاں پر بھی یا کس سے بدل گئی علیف سے پھر تھا تودعا یانی یہاں یا علیف سے نہیں بدلی اسی طرح ہے یدعاینا جمہ مونس آگیا اس میں بھی دیکھو وہ تو یا سے بدلا لیکن یا علیف سے نہیں بدلی اگلے سیغے پہ آئیں تودعا اصل میں کیا تھا تودعاو واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر تودعاو پھر واؤ چوتھی جگہ یا کس سے بدلا یا سے یعنی بیسویں قانون لگا تو کیا بن گیا تودعایو پھر ساتویں قانون لگا یا متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علیف سے تو تودعا ہوا اگلا سیغہ کیا تودعایانی یہ اصل میں کیا تھا تودعاوانی واؤ چوتھی جگہ پر آیا اس کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا تودعایانی لیکن یہاں پھر یا آگے علیف سے نہیں بدلی کیونکہ یا کے بعد کیا ہے علیف دسنیا اس سے اگلا سیغہ کیا ہے تودعاونا جمع مذکر حاضر کیا سیغہ ہے تودعاونا تودعاونا اصل میں کیا تھا ادھر آپ سیغہ نکال لیں نصرہ سے تنصرون تودعاونا تودعاونا پھر وو چوتھی جگہ یا کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا تودعایون پھر یا متحرک ماں قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا تودعاونا علیف بھی ہے وو بھی ہے اجتماع ساکنین آیا علیف گر گیا کیا بن گیا تودعاونا دیکھا اس میں بھی وو یا سے بدلا اور یا پھر کس سے بدلی علیف سے بدل گئی اس سے اگلا سیغہ کیا تودعاینا 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 اصل میں کیا تھا تودعاینا یا انصرو میں نکالو یہ سیغہ واحد مؤنس حاضر اس وزن پر بناو اس کو تودعاینا معلوم ہوا تودعاینا اصل میں کیا تھا تودعاوینا پھر وہ چوتھی جگہ آیا اس کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا تودعاینا دیکھا بیسوں عذابتہ لگا پھر اس کے بعد یا متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے کیا بن گیا تودعاینا علف بھی ہے یا بھی ہے پھر علف اجتماع ساکنین سے گر گیا تو کیا بن گیا تودعاینا بات سمجھ میں آگئی اس سے اگلا سیغہ کیا ہے تودعاینا یہ اصل میں کیا تھا تودعاوانی وہ بیسوں زابطے سے کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا تودعاینا تو اگلا سیغہ کیا تودعاینا جمع مؤنس حاضر یہ بھی کیا ہے تودعاینا واحد مؤنس حاضر بھی کیا تھا تودعاینا اور جمع مؤنس حاضر بھی کیا ہے تودعاینا یہ جو جمع مؤنس حاضر تودعاینا ہے یہ اصل میں کیا تھا نصرہ سے وہی سیغہ نکالو یونسرو تودعاینا 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 پھر وہ چوتھی جگہ آیا اس کو کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا تودعاینا دیکھا اس میں بھی یا علی سے نہیں بدلی تثنیہ کے سیغہم میں بھی یا علف سے نہیں بدل رہی اور جمع مونس کے دونوں سیغوں کے اندر یا علف سے نہیں بدلی اس سے اگلا سیغہ کیا ادعا اصل میں کیا تھا ادعاو پھر وہ چوتھی جگہ یا کس سے بدلا یا سے تو کیا بنا ادعایو پھر یا کو کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا ادعا اسی طرح ندعا اصل میں کیا تھا ندعاو کیونکہ واوی ہے پھر بیسویں ذابطہ لگا وہ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا ندعا پھر اس کے بعد یا کو ما قبل فتحہ کی وجہ سے علف سے بدلا ساتویں قانون لگایا تو کیا بن گیا ندعا بات سمجھ میں آگئے سارے اعلالات سمجھ میں آگئے تو آپ نے غور کیا کہ بیسویں قانون تو سارے سیغوں میں لگ رہا ہے اس گردان کے ہر سیغے میں وہ کو کس سے بدلا گیا یا سے لیکن پھر اس یا کو علف سے کہاں کہاں بدلا آپ نے دیکھا تسنیہ کے سیغوں میں بھی نہیں بدلا اور جمع مونس کے دونوں سیغوں میں بھی نہیں بدلا باقی سب جگہ ساتویں قانون لگا اور یا کس سے بدل گئی علف سے کن سیغوں میں نہیں بدلی تسنیہ کے چاروں سیغے اور جمع مونس کے دو سیغے اب دیکھئے کتاب پر دیکھئے کہتے ہیں اس بات ہے فیل مزار مجھول کہتے ہیں در جمع ان سیغہ ان تمام سیغوں میں وہ بقائدہ بیستم یا شدہ بیست کہتے ہیں با یا سینتا بیست یہ بیست کو کہتے ہیں اور بیسوہ بیستم آخر میں میم جوڑ دیا تو کہتے ہیں وہ بقائدہ بیستم یا شدہ وہ جو ہے بیستمیں ذابطے سے یا ہو گیا ان تمام سیغوں میں بعد ازا بقائدہ ہفتم علف شدہ اور اس کے بعد وہ یا جو ہے ساتمیں ذابطے سے علف ہو گئی در غیر تسنیہ و غیر جمع مونس علاوہ تسنیہ کے اور علاوہ جمع مونس کے ان میں یا علف سے نہیں بدلی باقی سارے سیغوں میں یا کس سے بدل گئی علف سے و آ علف در یو دعاؤنا و تدعاؤنا و تدعائنا واحد مونس حاضر بیلتقائی ساکنین حضف شدہ وہ کس سے بدل یا اور پھر یا کس سے بدلی علف سے سوائے تسنیہ کے سیغوں کے اور سوائے جمع مونس کے تو چار تسنیہ کے سیغیں نکل گئے اور دو مونس کے چھے تو کل چودہ سیغیں تو چھے نکل گئے کتنے رہ گئے آٹھ ان میں پھر جو ہے ان میں پھر تین سیغوں میں علف اجتماع ساکنین سے گر گیا توجہ ہے باقیوں میں تو علف ہے یو دعا تو دعا او دعا نو دعا ان ساروں میں تو علف ہے لیکن تین سیغیں ایسے ہیں توجہ ہے تین سیغیں ایسے ہیں ان میں وہ علف پھر گر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ تین سیغیں کون سے ہیں کہتے ہیں یو دعاونا جمع مذکر جمع مذکر غائب و تو دعاونا اور جمع مذکر حاضر و تو دعاینا اور تو دعاینا کے تو دو سیغیں ہیں کون کون سے ایک واحد مونس ایک جمع مونس حاضر تو بتلا دیا اس کے آگے بتلا دیا واحد مونس حاضر یہ تدعاینا کونسا مراد ہے واحد مونس حاضر والا مراد ہے کیونکہ جو جمع مونس حاضر ہے اس میں تو یا علف سے بدلی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہی ذکر کر رہے ہیں پھر دیکھیں و آن علف در یودعاؤنا اور وہ علف جو ہے یودعاؤنا میں اور تدعاؤنا میں اور تدعائنا میں جو کہ واحد مونس حاضر کا سیغہ ہے ان میں باالتقائ ساکنین حضف شدہ التقائ ساکنین کی وجہ سے حضف ہو گیا ابو علف و صورت واحد مونس حاضر وجمع مونس حاضر متحد شدہ اور واحد مونس حاضر اور جمع مونس حاضر کی صورت متحد ہو گئی ایک جیسی ہو گئی واحد مونس حاضر کیا تدعائنا اور جمع مونس حاضر بھی کیا تدعائنا لیکن اصل مختلف ہے دونوں کی واحد مونس حاضر جو ہے وہ تودعینہ اصل میں کیا تھا تودعوینہ کیا تھا تودعوینہ اور جو جمع مونس ہے وہ اصل میں کیا تھا وہ تودعونہ تھا بات سمجھ میں آگئے تو تودعینہ دو سیغے ہیں واحد مونس حاضر بھی اور جمع مونس حاضر بھی ہاں واحد مونس حاضر کی اصل کیا تھی تودعوینہ لیکن پھر کیا بن گیا تودعینہ اور جمع مونس حاضر کی اصل کیا تھی تو دعاونا اور پھر کیا بن گیا تو دعائینا تو کہتے ہیں وَصُورَتِ وَحِدْ مُونَسْحَاضِرْ وَجَمْ مُونَسْحَاضِرْ مُتَحِدْ شُدَى اور واحد مونس حاضر اور جمع مونس حاضر کی سورت جو ہے وہ متحد ہو گئی یعنی ایک جیسی ہو گئی اور وہ کیا ہے تو دعائینا دیکھ رہے ہیں کتاب پر تو دعائینا دونوں کی سورت تو دعائینا ہو گئی لیکن واحد در اصل تو دعاوینا بود لیکن واحد مونس حاضر جو ہے وہ اصل میں تو دعاوینا تھا وَو بَقَائِدَهِ بِيسْتُمْ يَا شُدَى وَو بِيسْتُمْ زابطے سے یا ہو گیا بعد ازاں یا بَقَائِدَهِ هَفْتُمْ عَلِفْ شُدَى اس کے بعد یا ساتھویں زابطے سے عَلِفْ ہو گئی بَالتقاء ساکنین افتادا اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ عَلِفْ گِرْ گیا وَجَمْ مُنَسْ حَاضر در اصل تو دعاونا بود اور جمع مُنَسْ حَاضر جو ہے وہ اصل میں تو دعاونا تھا وَوْ يَا شُدْ وَبَسْ وَوْ يَا ہو گیا اور بس یعنی اور کوئی اعلال نہیں ہوا آگے دیکھئے نَفِي تَاقید بَلَنْ در فعل مستقبل معروف لَن يَدْعَوَا لَنْ يَدْعُوَا لَنْ تَدْعُوَا لَنْ أَدْعُوَا لَنْأَدْعُوَا کہتے ہیں در این سیخ عمل لن نهجے کے درسہی جاری میں شابت جاری شدہ ان سیغوں میں لن ناصبہ کا عمل نہجے کے نهج کہتے ہیں طریقے کو کہتے ہیں لن ناصبہ کا عمل اسی طریقے پر کہ در صحیح جاری میں شوات جیسے کہ وہ صحیح میں جاری ہوتا ہے جاری شدہ ان سیغوں میں بھی اسی طرح جاری ہوا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ لن ناسبہ کے آنے کے بعد ناقص کے سیغوں میں کچھ اعلال پہلے ہو چکے تھے ابھی جو ہم نے مزار معروف اور مجھول میں اعلالات پڑھ لیے ان اعلالات کے علاوہ اور کوئی نیا اعلال نہیں ہوا صرف اسی طرح تبدیلیاں ہوئیں جس طرح جس طرح صحیح کے سیغوں میں تبدیلیاں ہوتی تھیں اسی طرح یہاں پر بھی تبدیلیاں ہوئیں تو کہتے ہیں دری سیغ ان سیغوں میں عمل لن نحجے کے در صحیح جاری میں شوات لن ناسبہ کا عمل اسی طریقے پر کہ جس طرح صحیح میں جاری ہوتا ہے جاری شدہ جاری ہو گیا تغیور کوئی تبدیلی جز آن کے در مزارے شدہ بود علاوہ اس کے جو مزارے میں ہوئی تھی بظہور نیامدہ وہ ظاہر نہیں ہوئی تغیورے کوئی تبدیلی آگے آرہے بظہور نیامدہ کوئی اور تبدیلی نہیں کوئی اور تبدیلی نہیں ہوئی درمیان میں بتا دیا جز آن کے در مزارے شدہ بود علاوہ اس کے جو کس میں ہوئی تھی مزارے جو تبدیلیاں مزارے میں ہوئی تھی وہ تو ہوئی اس کے علاوہ کوئی اور اعلال نہیں ہوا صرف اسی طرح عمل ہوا جس طرح یہ معنی ہے تغیورے کوئی اور تبدیلی جز آن کے در مزارے شدہ بود علاوہ اس کے جو مزارے میں ہوئی تھی تو کوئی اور تبدیلی بظہور نیامدہ ظاہر میں نہیں آئی یعنی ظاہر نہیں ہوئی نفی تاکید بلندر فیل مستقبل مجھول لن یدعا لن یدعایا لن یدعاو لن تدعا لن تدعایا لن یدعین لن تدعاو لن تدعین لن ادعا لن ندعا در یدعا و اخوات او بھئی معروف میں تو کیا آیا تھا لن یدعو و لن ناسبہ نے آخر میں نصب دیا وہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں نصب لن یدعو لیکن مجھول کے اندر لن یدعا یہاں تو نصب ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں بھئی لن ناسبہ نصب دیتا ہے لیکن یدعا کے آخر میں کیا رہا ہے علف اور علف تو حرکت کو قبول نہیں کرتا اس لئے وہ اپنی صورت پر برقرار رہا وجہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں در یدعا و اخوات او کہتے ہیں یدعا اور اس کے جو اخوات ہیں جو اس کے مشابہ کلمات ہیں مشابہ سیغیں ہیں وہ کتنے ہیں کل سارے پانچ ہیں بھئی یدعا اور اس کے چار اخوات تو کہتے ہیں در یدعا و اخوات او یدعا اور اس کے جو مشابہ سیغیں ہیں ان میں بسبب بودن علف علف کے ہونے کی وجہ سے نصب لن ظاہر نہ شدہ لن ناسبہ کا عن نصب جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوا و در باقی سیغ ہم جو صحی عمل لن جاری شدہ باقی سیغوں میں صحی کی طرح لن ناسبہ کا عمل جو ہے وہ جاری ہوا تغیور جدید رو نہ نمودہ کسی نئی تبدیلی نے چہرہ نہیں دکھایا رو کہتے ہیں چہرے کو چہرے کو رو اور نمودن دکھانا رو نہ نمودہ چہرہ نہیں دکھایا یعنی کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی کوئی تبدیلی سامنے نہیں آئی تو کہتے ہیں تغیور جدید رو نہ نمودہ کسی نئی تبدیلی نے چہرہ نہیں دکھایا کوئی نئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی نفی جہد بلم در فعل مستقبل معروف لم یدعو لم یدعو لم یدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم یدعونا لم تدعو لم تدعی لم تدعونا لم ادعو لم ندعو در مواقع جزم واؤ ساقت شدہ کہتے ہیں جزم کے مواقع میں جزم کے جگہوں میں واؤ ساقت ہو گیا لم یدعو اصل میں کیا تھا لم یدعو پھر اسلام کی وجہ سے یہ واؤ کیا ہوا ساقت ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے کیونکہ آپ نے پڑا ہے کہ حروف علت آخر میں ہوں تو جزم کی وجہ سے گر جاتے ہیں گر جاتے ہیں جیسے رما یرمی اس سے عمر کیا پڑا تھا آپ نے ایرمی ایرمی دیکھا میم کے نیچے زیر ہے اور آخر سے یا گر گئی کیونکہ جزم کے موقع میں آخر میں اگر واؤ علف یا یا ہوں تو وہ گر جاتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں در مواقع جزم واؤ ساقت شدہ جزم کے موقع میں واؤ ساقت ہو گیا در دیگر سیغ مثل صحیح حمل لم ظاہر شدہ تغیر نیف زودہ کہتے ہیں وہ در دیگر سیغ اور دوسرے سیغوں میں مثل صحیح صحیح کی طرح عمل لم ظاہر شدہ لم کا عمل ظاہر ہوا بھئے لم کیا عمل کرتا تھا یا ذریبو میں دیکھ لو پانچ سیغوں میں جزم دیتا تھا لم یا ذریب تو یہاں پر بھی پانچ سیغوں میں جزم علیف کو گرا دے گا پانچ سیغوں میں حرف علت کو آخر سے کیا کرے گا گرا دے گا پھر سنو لم کیا عمل کرتا تھا یا ذریبو میں پانچ سیغوں میں جزم دیتا تھا سات جگہ نونِ عرابی کو گرا دیتا تھا اور دو جمع مونس کے سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا تھا تو وہی سارے عمل یہاں ہوں گے بس صرف فرق اتنا ہے کہ یہاں پر پانچ سیغوں میں یہ آخر سے حرف علت گرائے گا اور باقی اسی طرح سات سیغوں کے آخر سے نونِ عرابی یہاں گرائے گا ناقص میں اور دو سیغوں میں کوئی عمل نہیں کرے گا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں در مواقع جزم وہ ساقت شدہ جزم کے مواقع میں وہ ساقت ہو گیا ودر دیگر سیغ مثلِ صحیح عملِ لم ظاہر شدہ اور باقی سیغوں میں دوسرے سیغوں میں بھی صحیح کی طرح لم کا عمل ظاہر ہوا تغیرِ نئے افزودا کوئی اور تبدیلی نئے افزودا اس کا اضافہ نہیں ہوا کسی اور تبدیلی کا اضافہ نہیں ہوا اسی طرح سات سیغوں سے نونِ عرابی گرا دیا مجہول لم یدعا لم یدعا لم یدعا لم تدعا لم تدعا لم یدعا لم تدعا لم تدعا لم تدعا لم ادعا لم ندعا در مواقع جزم علف حضف شدہ و بس کہتے ہیں یہاں پر جزم کے مواقع میں علف حضف ہوا ہے اور بس اور کوئی تبدیلی نہیں باقی وہی تبدیلیاں ہیں جو صحیح میں ہوئی تھی سات سیغوں کے آخر سے نونِ عرابی گر جائے گا بحث لامِ تاقید بانونِ سقیلہ در فعلِ مستقبل معروف اب لامِ تاقید اور نونِ سقیلہ کے ساتھ گردان آگئی بھئی لَيَدْعُوَنَّ لَيَدْعُوَانِّ لَيَدْعُنَّ لَتَدْعُوَنَّ لَتَدْعُوَانِّ لَيَدْعُونَانِّ لَتَدْعُنَّ لَتَدْعِنَّ لَتَدْعُونَانِّ لَأَدْعُوَنَّ لندعوانا در سیغ مزار نہجے کے در صحیح از نون سقیلہ تغیرات میں شوت ہموں طور انجا شدہ و بس بدلا رہے ہیں کہ نون سقیلہ کی وجہ سے صحیح کے سیغوں میں جس طرح تبدیلیاں ہوئی تھیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی عمل ہوگا کوئی اور نئی تبدیلی نہیں جیسے وہاں کیا تھا یزریبو کے آخر میں نون سقیلہ آگیا اور شروع میں لام تاقید آگیا کیا بن گیا تھا یہاں پر بھی یدعو سے کیا بن جائے گا دیکھا بلکل اسی طرح عمل ہوگا تو کہتے ہیں در سیغ مزارے مزارے کے سیغوں میں نہجے کے در صحیح اسی طریقے پر جس طرح کے صحیح میں از نون سقیلہ تغیرات میں شوت نون سقیلہ کی وجہ سے جو تغیرات ہوتے ہیں ہمو طور انجا شدہ اسی طریقے پر یہاں ہوئے ہمو طور اسی طرح انجا شدہ یہاں پر بھی ہوئے و بس اور بس کوئی اور نئی تبدیلی نہیں مجھول لَيُدْعَيَنَّا 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 بھئی اس یودعا کے آخر میں تو علف تھا وہ علف کس سے واپس بدل دیا یا سے تو بس اس میں صرف یہ تبدیلی ہے کہ یودعا کے آخر میں علف تھا اور نون سقیلہ کے آنے کے بعد اس علف کو واپس یا سے بدل دیا یہ علف کس سے بدل کیایا تھا یا سے اس کو پھر واپس یا سے بدل دیا کیونکہ نون سقیلہ اپنے سے ما قبل فتحہ چاہتا ہے اور ما قبل میں اگر علف برقرار رکھیں پھر تو فتحہ نہیں آسکتا تو علف کو واپس کس میں بدل دیا یا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لَيُدْعَيَنَّ دَرْأَصَلْ يُدْعَابُود لَيُدْعَيَنَّ اصل میں يُدعا تھا چون لام تاقید در اول ونون سقیلہ در آخر آوردند جب لام تاقید شروع میں اور نون سقیلہ آخر میں آوردند لے آئے تو نون سقیلہ فتحہ ما قبل خود خاص نون سقیلہ نے فتحہ ما قبل خود اپنے سے ما قبل کا فتحہ خاصت چاہا نون سقیلہ نے اپنے سے ما قبل کا فتحہ چاہا علف قابل حرکت نہ بودھ علف حرکت کے قابل نہ تھا لہٰذا یارہ کے اصل علف بودھ لہٰذا یا کو جو کہ علف کی اصل تھی واپس آوردند اس و یا کو واپس لے آئے و فتحہ دادن اور اس کو فتحہ دے دیا لَيُدْعَيَنَّ شُدُّوْ لَيُدْعَيَنَّ ہوگیا وَقِسْ عَلَيْهِ اور اسی پر قیاس کر لیجئے لَتُدْعَيَنَّ لَأُدْعَيَنَّ لَنُدْعَيَنَّ وہی پانچ سیغے بھئی جن کے آخر میں علف ہے یُدْعَا تُدْعَا پھر تُدْعَا پھر اُدْعَا پھر نُدْعَا یہ جو پانچ سیغے ہیں ان ساروں میں ایک جیسا عمل ہے تو یُدْعَا میں ہم نے آپ کو بتا دیا تو باقیوں کو بھی اسی پر کیا کر لو قیاس کر لو تو کہتے ہیں وَقِسْ عَلَيْهِ لَتُدْعَيَنَّ لَأُدْعَيَنَّ لَنُدْعَيَنَّ اسی پر قیاس کر لیجئے لَتُدْعَيَنَّ لَأُدْعَيَنَّ اور لَنُدْعَيَنَّ سوال آگے ایک سوال ذکر کر رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے نون سقیلہ کی وجہ سے یُدْعَا کے اندر علف کو واپس کس سے بدلا یا سے توجہ ہے کہ یُدْعَا کے آخر میں علف تھا لیکن آخر میں جب نون سقیلہ آیا تو اس علف کو آپ نے واپس کس سے بدل دیا یا سے بدل دیا تو یہی عمل لَنْ يُدْعَا میں کیوں نہیں کیا لَنْ يُدْعَا لَنْ نَاسِبَا کی جو گردان تھی وہاں آپ نے کیا کہا تھا کہ لَنْ يُدْعَا کہ لَنْ نَاسِبَا تو عمل دے رہا ہے لیکن یُدْعَا کے آخر میں علف ہے اس لئے وہ نصب ظاہر نہیں ہو رہا توجہ ہے وہ نصب ظاہر نہیں ہو رہا تو آپ یوں کر لیتے وہاں پر بھی علف کو واپس کس سے بدل دیتے یا سے لَنْ يُدْعَا دیکھا نصب ظاہر ہو جاتا جیسے یہاں پر علف پر نصب نہیں آسکتا تھا تو وہاں پر بھی علف کو واپس کس سے بدل دیتے یا سے اشکال سمجھ میں آیا پھر سنو کہ نونِ سقیلہ کے اندر اس سے ماہ قبل جو علف تھا اس کو کس سے بدلا یا سے تو لَنْ نَاسِبَا کی گردان میں بھی جو آخر میں علف تھا اس کو کس سے بدل دیتے یا سے تاکہ لَنْ نَاسِبَا کا نصب ظاہر ہو جاتا بات سمجھ میں آگئی تو آپ کو بتلائیں گے یہ جواب دیں گے کہ نہیں بھئی اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں اگر ہم اس علف کو یا سے بدل دیں تو پھر یا اعلال ہو کر علف بن جائے گی کیا بنے گا مثلا دیکھو لَنْ يُدْعَا اس ذرا علف کو یا سے بدلو لَنْ يُدْعَا یا تو اب یا متحرک ما قبل فتحہ بن گیا یا نہیں پھر یا کس سے بدل جائے گی علف سے تو وہ کہتے ہیں واپس بدل جائے گی فائدہ ہی نہیں آپ یا کو لے بھی آئیں وہ پھر کس سے بدل جائے گی علف سے کیونکہ اعلال کی علت موجود ہے اعلال کی علت کیا ہے کہ یا کیا ہو متحرک اور ما قبل کیا ہو فتحہ جب بھی یا متحرک ہو توجہ ہے جب بھی یا متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو اس یا کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو لَنْ يُدْعَا یا ابھی بھی یا متحرک ہے اور ما قبل کیا ہے فتحہ تو اس کو پھر واپس کس سے بدلنا پڑے گا علف سے توجہ ہے لن یدعا میں اگر علف کو آپ کس سے بدل دیں یا سے بدل بھی دیں پھر واپس یا کو کس سے بدلنا پڑے گا علف سے کیونکہ علت اعلال موجود ہے اعلال کرنے کی وجہ ابھی موجود ہے اور اعلال کی وجہ کیا ہے یا کا متحرک ہونا اور ما قبل کا فتحہ جبکہ نون سقیلہ کے اندر یہ علت موجود نہیں نون سقیلہ جب لائے تو ما قبل میں علف کو کس سے بدلا یا سے اب کیا بن گیا لَيُدْعَيَنَّ اب یا متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے لیکن اس یا کو علف سے نہیں بدل سکتے کیونکہ یہ ساتھمے قانون کی شرط تھی کہ وہ یا یا وہ جس کو آپ علف سے بدلنا چاہتے ہیں ان کے بعد نونِ تاقید یعنی نونِ سقیلہ یا خفیفہ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں تو مانع موجود ہے خود نونِ سقیلہ موجود تو لہٰذا اب یا واپس علف سے نہیں بدلے گی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے سوال در لن یدعا لن یدعا کے اندر چیرہ بسبب نصب یارہ واپس نا یا وردن چیرہ کا مانع ہے کیوں کیوں لن یدعا کے اندر چیرہ کیوں بسبب نصب نصب کی وجہ سے یارہ واپس نا یا وردن یا کو واپس نہیں لائے لن یدعا میں کیوں نصب کی وجہ سے یا کو واپس نہیں لائے لن ناصبہ کس کا تقاضہ کر رہے ہیں نصب کا تو علف کو بدل کر واپس کس کو لے آؤ یا کو تو آپ یا کو واپس کیوں نہیں لائے سوال سمجھ میں آیا جو کہتے ہیں در لن یدعا چھرا بسبب نصب یارا واپس نہیں آوردن لن یدعا میں کیوں نصب کی وجہ سے یا کو واپس نہیں لائے کہ برا فتحہ ظاہر میں شد کہ اس پر فتحہ ظاہر ہو جاتا جواب اگر یارا باز میں آوردن باز کا معنی ہے پھر دوبارہ اگر یارا باز آم میں آوردن اگر یا کو پھر لے آتے تو باز علف میں شد تو پھر وہ علف ہو جاتی یا کو لے بھی آتے تو وہ پھر کیا ہو جاتی علف ہو جاتی عیلت اعلال کہ تحرک یا وانفتاح ما قبل است موجود است اس لئے کہ اعلال کی جو علت ہے کہ وہ تحرک یا کا متحرک ہونا وانفتاح ما قبل است اور ما قبل کا ما قبل کا مفتو ہونا موجود است یہ موجود ہے توجہ ہے یا متحرک ہو ما قبل فتحہ ہو تو یا کا متحرک ہونا اور ما قبل کا مفتوح ہونا اس کی وجہ سے یا کو کس سے بدلتے ہیں علف سے علت اعلال کیا ہے یا کا متحرک ہونا اور ما قبل کا مفتوح ہونا تو یا کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو اگر ہم علف کو یا سے بدل بھی دیتے لیں یدعایا تو علت اعلال موجود ہے یا متحرک ہے اور ما قبل فتحہ ہے اس نے واپس کس سے بدل جانا تھا یہی بیان کر رہے ہیں کہ علت اعلال آخر میں آ رہا ہے موجود است علت اعلال موجود ہے درمیان میں بتا دیا وہ کیا ہے علت اعلال کہ تحرک یا و انفتاح ما قبل است جو کہ یا کا متحرک ہونا اور ما قبل کا مفتوح ہونا ہے پھر سنیں جواب اگر یا رہا باز میں آوردند باز علف میں شد اگر یا کو پھر لے آتے تو باز علف میں شد تو پھر وہ علف ہو جاتی جو علت اعلال اس لئے کیونکہ اعلال کی جو علت ہے کہ تحرک یا و انفتاح ما قبل است جو کہ یا کے متحرک ہونا اور ما قبل کا مفتوح ہونا ہے وہ علت اعلال جو ہے موجود است وہ موجود ہے و در لا یدعا ین و در اخواتش علت اعلال موجود نیس لیکن جو نون سقیلہ والے سیغے ہیں یعنی لا یدعا یننا اور جو اس کے اخوات اس کے مشابہ کلمات ہیں علت اعلال موجود نیس ان میں علت اعلال موجود نہیں وہاں علف کو کس سے بدلا یاس لیکن پھر یا علف سے نہیں بدلے گی کیونکہ اس قانون کی شرط شرط پوری نہیں ہو رہی اس قانون میں کیا شرط تھی کہ یا اور وو جس کو آپ قالا کے قانون سے کس سے بدلنا چاہتے ہیں علف سے اس کے بعد نون سقیلہ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں تو نون سقیلہ آ گیا ہے اس لیے یہ یا واپس علف سے نہیں بدلے گی تو کہتے ہیں و در لا یدعا یننا و در اخواتش یدعا یننا اور اس کے جو اخوات ہیں علت اعلال موجود نیس ان میں علال ولی علت موجود نہیں ہے زیرہ کہ اتصال نون سقیلہ از موانع اجراء قائدہ ہفتو مست اس لیے کہ نون سقیلہ اتصال یعنی جڑنا ملنا زیرہ اس لیے کہ اتصال جگو نون سقیلہ عزم اجراء قائدہ ہفتو مست یہ ساتویں قائدے کے اجراز کے موانع میں سے ہے یہ ساتویں قائدے کے اجراز کے ساتویں قائدے کے اجراز سے کئی چیزیں مانع ہیں کئی شرطیں ہیں جو آپ نے پڑھی تھی تو یہ بھی ان موانع میں سے ہے نون سقیلہ کا ساتھ جڑنا لَيَدْعُوَنَّ دَرْأَصَلْ يُدْعَوْنَ بُودھ اچھا جی لَيُدْعَوُنَّ جَمَا مُذَكَّرْ غَائِب توجہ ہے جَمَا مُذَكَّرْ غَائِب يُدْعَوْنَ اس کے ساتھ کیا جڑا نون سقیلہ شروع میں کیا لے آئے لام تاقیب آخر میں کیا لے آئے نون سقیلہ تو نون اعرابی گر گیا تو کیا بن گیا لَيُدْعَوْنَّ وَوْبِ سَاقِن اور نون سقیلہ کا پہلا نون بھی اور یہ اجتماعی ساکن ہے عَلَى غَيْرِ حَدِّ ہی ہے اور اس میں اگر اول مدہ ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں توجہ ہے اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر نہ گرائیں تو پھر اَسَّا كِنُوْ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْقَسْرِ تو اس کو کسرہ والی حرکت دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر تو وَو ہے اور کسرہ اور وَو تو ایک دوسرے کی زد ہیں تو وَو پر تو کسرہ نہیں آسکتا تو پھر یہاں اگر وَو ہو زمہ کے حرکت دیتے ہیں تو کیا بن گیا لَيُدْعَوُنَّ بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لَيُدْعَوُنَّ دَرْأَصَلْ يُدْعَوْنَ بُود یہ اصل میں يُدْعَوْنَا تھا بعد آوردن لام تاقید در اول وَنُونِ سَقِيلَ در آخِر وَحَسْفِ نُونِ اِعْرَابِ بعد آوردن لام تاقید در اول شروع میں لام تاقید لانے کے بعد وَنُونِ سَقِيلَ در آخِر اور آخر میں نُونِ سَقِيلَ لانے کے بعد وَحَسْفِ نُونِ اِعْرَابِ اور نُونِ اِعْرَابِ کو حضف کرنے کے بعد اجتماع ساکنین شد اجتماع ساکنین ہوا مَيَانِ وَو وَنُون کس کے درمیان؟ وَو اور نون کے درمیان دوجہ ہے شروع میں کیا لائے؟ لام تاقید آخر میں کیا لائے؟ نُونِ سَقِيلَ اور نُونِ اِعْرَابِ کو کیا کیا؟ حضف کیا تو اجتماع ساکنین شد مَيَانِ وَو وَنُون تو اجتماع ساکنین ہوا وَو اور نون میں وَو غیر مدہ بود اور یہ وَو کیا تھا؟ غیر مدہ تھا تو آن را زمہ دادن تو اس کو زمہ دے دیا وَحَمْ چُنِی دَرْ لَتُدْعَوُنَّ اور اسی طرح لَتُدْعَوُنَّ میں بھی لَتُدْعَوُنَّ لَتُدْعَوُنَّ اصل میں کیا تھا؟ لَتُدْعَوُنَّ تُدْعَوُنَّ کیا تھا؟ توجہ ہے تُدْعَوُنَّ پھر شروع میں لامِ تاقید لائے اور آخر سے نونِ اعرابی گرا کر نونِ سقیلہ لے آئے کیا بن گیا؟ لَتُدْعَوُنَّ وَو بھی ساکن اور نونِ سقیلہ کا پہلا نون بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا عالی غیری حدی ہی ہے اول حرف مدہ ہو تو گراتے ہیں لیکن اس وَو سے ماقبل تو فتحہ ہے یہ تو حرف مدہ نہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ اَسَّاکِنُ وِزَحُرِّكَ حُرِّكَ بِالْقَسْر کسرہ دیتے ہیں لیکن یہاں وَو کو کسرہ نہیں دے سکتے کیونکہ وَو اور کسرہ تو ایک دوسرے کی زد ہیں تو پھر وَو کی صورت میں زمہ دیتے ہیں تو یہاں بھی زمہ دے دیا تو کیا بن گیا؟ سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَحَمْ چُنِی دَرْ لَةُدْعَوُنَّا اور اسی طرح لَةُدْعَوْنَّا مِن وَدَرْ لَةُدْعَيِنَّا یَا رَا قَسْرَ دَادَن اور لَةُدْعَيِنَّا مِن یَا کو کسرہ دے دیا لَةُدْعَيْنَّا مِن یَا تھی تو اس کو کسرہ دے دیا کیونکہ یَا اور کسرہ تو معافق ہیں بھئی لَتُدْعَيِّنَّ اصل میں کیا تھا تُدْعَيْنَ تُدْعَيْنَ پھر یہ واحد مونس حاضر کا سیغہ ہے شروع میں لام لے آئے اور آخر سے نونِ رابی گرا کر نونِ سقیلہ لے آئے تو کیا بن گیا لَتُدْعَيْنَّ یا بھی ساکن اور نونِ سقیلہ کا پہلا نون بھی ساکن تو پھر یا کو کسرہ دے دیا تو کیا بن گیا لَتُدْعَيْنَّ تو کہتے ہیں وَدَرْ لَتُدْعَيْنَّ یارا کسرہ دادن یا کو کسرہ دے دیا فائدہ اب فائدہ ذکر کرنے لگیں کہ ابھی تک تو جہاں بھی اجتماع ساکنین آتا تھا ایک خرف کو آپ گرا دیتے تھے تو اب یہاں پر واؤ کو زمہ کیوں دیا اب وجہ بیان کریں گے کہ باقی جگہ ہم واؤ گرا دیتے تھے یہاں واؤ کو زمہ کیوں دیا بتلائیں گے کہ بیت اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی میں اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تب گراتے ہیں پہلا ساکن کیا ہو حرف مدہ ہو تب گراتے ہیں اور حرف مدہ کسے کہتے ہیں یہ حروف علت میں سے کوئی ایک ساکن ہو اور ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو یعنی واؤ ساکن سے پہلے کیا ہو زمہ یعنی واؤ ساکن سے پہلے کیا ہو کسرہ اور علف ساکن ہے اس سے پہلے کیا ہو فتحہ تو پھر ان کو حروف مدہ کہتے ہیں اور یہ چونکہ حروف مدہ نہیں تھے اس لئے یہاں حرکت دینی پڑ گئی فائدہ حین اجتماع ساکنین اجتماع ساکنین کے وقت حین کا معنی وقت حین اجتماع ساکنین اجتماع ساکنین کے وقت اگر اول مدہ باشد اگر پہلا ساکن کیا ہو مدہ ہو آن را حضف میں کنند اس کو حضف کر لیتے ہیں وہ اگر غیر مدہ باشد اور اگر غیر مدہ ہو تو وہ کو زمہ دیتے ہیں اور یا کو کسرہ اب سوال پیدا ہو حرف مدہ کسے کہتے ہیں ہمیں یہ تو بتلا دیں میں نے تو ابھی بتلا دیا وہ ساکن سے پہلے کیا ہو زمہ تو یہ وہ حرف مدہ ہے اور یا ساکن سے پہلے کیا ہو کسرہ تو اس کو یا کو یا مدہ کہتے ہیں اور علف سے پہلے تو ہمیشہ فتحہ آتا ہے تو وہ تو ہمیشہ حرف مدہ ہی ہے ہاں یا اور واؤ ان سے پہلے فتحہ بھی آ سکتا ہے یا اور واؤ سے پہلے فتحہ بھی آ سکتا ہے پھر وہ حرف مددانی کہلائیں گے پھر وہ حرف لین کہلائیں گے جیسے موتن دیکھو واؤ ساکن اور ما قبل میم پر فتحہ ہے تو اس واؤ کو کیا کہیں گے حرف لین اور قوتیلا یہاں واؤ سے پہلے کیا ہے واؤ ساکن سے پہلے زمہ تو اس واؤ کو کیا کہیں گے حرف مددہ کہیں گے بات سمجھ میں آگئے اسی طرح یا سے پہلے اگر کسرا ہو تو اس یا کو حرف مددہ کہیں گے اور یا سے پہلے اگر فتحہ ہو تو پھر اس کو حرف لین کہیں گے لام یا نون حرف لین جیسے موتن یا ہے یا ساکن ہے اور ما قبل میم پر کیا ہے فتحہ تو اس یا کو حرف مددہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے حرف لین تو حاصل کلام کیا ہوا واؤ سے پہلے زمہ ہو تو مددہ یا سے پہلے کسرا ہو تو مددہ لیکن یا اور واؤ سے قبل فتحہ ہو تو پھر یہ کیا کہلاتے ہیں حرف لین جیسے موتن میتن دیکھئے کتاب پر مددہ حرف علت ساکن را گوین مددہ جو ہے حرف علت ساکن کو کہتے ہیں کہ حرکت ما قبل آم موافق باشد کہ اس کے ما قبل کی حرکت اس کے موافق ہو وغیر مددہ آنکھیں چنی نہ باشد اور غیر مددہ وہ ہے جو ایسا نہ ہو یعنی حرف علت ساکن تو ہے لیکن ما قبل کی حرکت اس کے موافق نہیں ہے لام تاکید بانون خفیفہ درفیل مستقبل معروف نون خفیفہ کی گردان آگئی یاد رکھئے نون خفیفہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہ آٹھ سیغوں میں آئے گا کتنے سیغوں میں آٹھ سیغوں میں آئے گا اور کتاب میں کتنے ذکر ہیں ذرا آپ شمار کریں سات ذکر ہیں چونکہ کتاب والے صاحب علم السیغہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو سیغہ مکرر آئے گردان میں وہ اس کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے تو اس لئے انہوں نے سات سیغے ذکر کیے دراصل یہ آٹھ ہیں بھئی دیکھئے بھئی گردان لامِ تاقید بانونِ خفیفہ در فعلِ مستقبل معروف لَا يَدْعُوَنْ لَا يَدْعُنْ لَتَدْعُوَنْ لَتَدْعُنْ لَا ادْعُوَنْ لَنَدْعُوَنْ تسنیہ والے سارے سیغے نہیں ہیں چار تسنیہ کے سیغے نہیں ہیں اور دو جمع مؤنس والے بھی نہیں ہیں چار اور دو چھے تو چودہ میں سے چھے نکل گئے کتنے رہ گئے آٹھ وہ آٹھ سیغے یہاں ذکر ہیں بھئی ان سب کے آخر میں نونِ خفیفہ آگیا بات سمجھ میں آگئی مجھول لَا يُدْعَوَنْ لَتُدْعَوَنْ 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 لَتُدْعَایِنْ لَأُدْعَایَنْ لَنُدْعَایَنْ ذرا ان کا اعلال بھی کر لیں بھئی کس سے بنا ہے یدعو سے آخر میں نون خفیفہ جوڑا اور واؤ کو کیا دے دیا فتحہ اور شروع میں لامت تاقید کیا بن گیا اگلا سیغہ کیا ہے تصنیہ کا یدعو یدعوانی توجہ ہے معروف کی گردان ہے نا مزار معروف اس کے ساتھ ہم نون خفیفہ جوڑ رہے ہیں یدعوانی اس کے آخر سے نون اعرابی گرائیں اور نون خفیفہ جوڑیں کیا بن گیا اور شروع میں لام لا یدعوان تو آخر میں اجتماع ساکنین آ رہا ہے اور یہ جائز نہیں اس لئے اس سیغہ کے ساتھ نون خفیفہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کی وجہ سے کیا خرابی آتی ہے اجتماع ساکنین آئے گا بھئی اجتماع ساکنین آ جائے گا بات سمجھ میں آ گئی اگلا سیغہ کیا ہے یدعونا کیا تھا یدعوانی یدعونا یدعونا کے آخر میں نون اعرابی گرائیں اور نون خفیفہ جوڑ دیں اور شروع میں لام جوڑ دیں کیا بن گیا لا یدعون پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے واؤ گر گیا کیا بن گیا لا یدعون سورت سمجھ میں آ گئے اور یہ عین کا زمہ واؤ کے حضف پر دلالت کر رہا ہے اسی طرح اگلا سیغہ کیا تدعو اس کے آخر میں نون خفیفہ جوڑا اور ماں قبل وہ کو فتحہ دیا کیا بن گیا لا تدعوان اور تسنیہ کے سیغے میں نہیں آئے گا اور جمع کیا ہے یدعونا ایک ایک سیغے پر چلے نا ترتیب سے یدعو یدعوان یدعونا تدعو تدعوان یدعونا یدعونا کے ساتھ یدعونا کے ساتھ نونس خفیفہ نہیں جڑے گا کیوں کیونکہ اس کے لئے شروع میں یہاں ایک علف بڑھانا پڑتا ہے اور پھر کیا لازم آتا اجتماع ساکنین لازم آتا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے نونس اقیلہ میں کیا کرتے ہیں یدعونا اس کے آخر میں نونس اقیلہ جڑا تھا کیا بن گیا تھا لَيَدْعُونَان کیا بنا تھا لَيَدْعُونَان تو یہاں پر بھی اگر ہم نونس خفیفہ جڑ دیں تو کیا بن جائے گا لَيَدْعُونَان تو اجتماع ساکنین آ جائے گا اور یہ تو جائز نہیں لہذا اس کے ساتھ بھی نونس خفیفہ نہیں جڑے گا پھر اگلے سیغے میں آئیے بھئی اگلے سیغہ کیا تَدْعُونَ تو اس سے کیا بن جائے گا لَتَدْعُونَ لَتَدْعُونَ اگلہ تسنیہ کا سیغہ ہے اس کے ساتھ تو نونس خفیفہ نہیں جڑے گا اس سے اگلے سیغہ کیا تَدْعُونَ تَدْعُونَ سے کیا بن جائے گا لَتَدْعُونَ وَو گِر جائے گا اور عین کا زمہ اس واؤ پر کیا کر رہا ہے دلالت تو واؤ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گیا آگے تدعین تدعین اس کے ساتھ جوڑیں نون اعرابی گرا دیں اور اس کی جگہ نون خفیفہ جوڑ دیں اور شروع میں لام لے آئیں تو کیا بن گیا لتدعین اور پھر یا اجتماعی ساکنین سے گر گئی تو کیا بن گیا لتدعین سورت سمجھ میں آگئی پھر اگلا سیغہ تسنیہ کا ہے اس میں نہیں آئے گا اس سے اگلا سیغہ جامعہ کا سیغہ ہے جامعہ مونس کا اس میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس میں بھی اجتماعی ساکنین کی خرابی ہے اور اس سے اگلا ادعو سے کیا بن جائے گا لَا دعوان اور ندعو سے کیا بن جائے گا لَا ندعوان طریقہ سمجھ میں آگیا اچھا بھئی انہوں نے ننہیں سقیلہ کی گردان بھی ذکر کر دی اور ننہیں خفیفہ بھی سوال ننہیں سقیلہ میں جامعہ مذکر غائب کا سیغہ آپ نے ذکر کیا لَا يَدْعُنَّ اور اس میں وَو گیرا ہے کس وجہ سے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اصل میں تھا لَا يَدْعُنَّ تو وَو کو گیرا دیا کیا بن گیا لَا يَدْعُنَّ اسی طرح مخاطب جامعہ مخاطب کا جو سیغہ ہے جامعہ مذکر مخاطب لَا تَدْعُنَّ یہ بھی اصل میں کیا تھا لَا تَدْعُنَّ یہاں بھی وَو گیرا تو کیا بن گیا لَا تَدْعُنَّ اسی طرح واحد مؤنس حاضر لَا تَدْعِنَّ یہ اصل میں کیا تھا لَا تَدْعِنَّ یہاں بھی یا اجتماعی ساکنین سے گر گئے اور کیوں گی رہی کیونکہ اجتماعی ساکنین علا غیر حدی ہی آیا تھا ان تینوں سیغوں میں اجتماعی ساکنین علا حدی ہی کسے کہتے ہیں کہ اول ساکن حرف مدہ ہو یا یا ہو تصغیر کی اور ثانی ساکن مدغم ہو تو ان سب سیغوں میں اسی طرح ہے لَا يَدْعُنَّ دیکھو وَو حرف مدہ ہے اور ثانی ساکن مدغم ہے تو اس کو تو اجتماعی ساکنین علا حدی ہی کہنا چاہیے لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں علا غیر حدی ہی جواب گزر چکا جہاں یہ نون سقیلہ اور خفیفہ کی گردانے کتاب کے شروع میں آئی تھیں وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ نون خفیفہ الیدہ کلمے کی طرح شمار ہوتا ہے اور علا حدی ہی تب کہیں گے جب یہ اجتماعی ساکنین ایک ہی کلمے میں ہو اور یہ تو دو کلموں کے درمیان آ رہا ہے نون سقیلہ الک کلمہ اور یدعونا الک کلمہ تو یہاں پر لہٰذا یہ پہلا مدہ اور ثانی مدغم وہ بھی یہاں جائز نہیں کیونکہ کلمے دو ہو گئے ایک ہوتا پھر تو جائز تھا فارن یہ تو ایک ہی کلمہ ہے اس لیے اول مدہ ہے ثانی مدغم ہے تو اجتماعی ساکنین علا حدی ہی ہے اور یہ جائز اور لا یدعونا یہ اصل میں کیا تھا لا یدعونا تو لا یدعو الک کلمہ اور نون سقیلہ الک کلمہ تو دو کلموں میں اس طرح ہو رہا ہے اور حالانکہ وحدت کلمہ تو شرط تھی تو جب وحدت کلمہ نہیں تو یہ اجتماعی ساکنین بھی علا حد ہی نہ رہا بلکہ کونسا بن گیا علا غیر حد ہی تو یہ واغ گیر گیا تو لا یدعونا تو تین سیغوں میں اس طرح ہوا لا یدعونا لا تدعونا اور لا تدعونا لا تدعونا ان میں واغ اور یا گر گئے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ تسنیہ کے سیغوں میں بھی تو اجتماعی ساکنین آ رہا ہے لا یدعوان دیکھو الہ بھی ساکن آگے نون سقیلہ میں سے پہلا نون بھی ساکن تو تسنیہ کے سارے سیغوں میں اسی طرح ہے اجتماعی ساکنین آ رہا ہے اور اسی طرح جمع کے دونوں سیغے جو ہیں مؤنس کے ان میں بھی اجتماعی ساکنین ہے کس طرح لا یدعونا اور لا تدعونا دیکھو الہ بھی ساکن آگے نون سقیلہ میں سے پہلا نون بھی ساکن تو وہاں کی وہ اجتماعی ساکنین جائز ہے اور باقی جگہ جائز نہیں جواب گزر چکا کہ بھئی یہاں مجبوراً لانا پڑا کیونکہ اگر تسنیہ میں سے علف کو گرائیں گے تو پھر تسنیہ کا التباس مفرد کے ساتھ لازم آئے گا مفرد بھی ہے لا یدعونا اور تسنیہ بھی کیا بن جائے گا لا یدعونا تو صورت ایک جیسی ہو جائے گی تو اس لئے مجبوراً تسنیہ کے سیغوں میں علف کو باقی رکھا گیا اور اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی ہونے کے باوجود اس کو باقی رکھا گیا اور جمع کے سیغوں میں بھی اجتماعی ساکنین کو باقی رکھا گیا کیونکہ وہاں تین نون جمع ہو رہے تھے تو درمیان میں علف لے آئے اگر علف نہ لاتے تو پھر کیا خرابی لازم آتی تین نون جمع ہو جاتے اور تین نونوں کا جمع ہونا تو پسندیدہ نہیں تو اس لئے ان چھ سیغوں میں اجتماعی ساکنین علی غیر حد ہی ہونے کے باوجود اس اجتماع کو باقی رکھا گیا بات سمجھ میں آگئی پھر اس کے بعد انہوں نے نون خفیفہ کی گردانے ذکر کی اور نون خفیفہ میں بتلایا کہ آٹھ سیغوں میں نون خفیفہ آئے گا اور چھے میں نہیں آئے گا آٹھ میں آئے گا اور چھے میں نہیں آئے گا ان چھے جن میں نہیں آئے گا ان میں سے چار تسنیع کے ہیں اور دو یہ جمع مہنس کے ہیں اور ان میں نون سقیلہ میں کیا تھا ان چھے سیغوں میں اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی اور نون خفیفہ کی اندر بھی اگر یہاں پر ہم ان کو باقی رکھیں گے تو یہاں بھی کیا لازم آئے گا اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی لازم آئے گا اور وہ تو جائز نہیں اس لیے یہاں پر ان سیغوں میں نون خفیفہ آتا ہی نہیں آتا ہی نہیں تو پھر سقیلہ بھئی سقیلہ ہے اصل اور خفیفہ ہے فرہ سقیلہ میں جو تبدیلی کی اس کی گنجائش خفیفہ میں ہے اور نون سقیلہ میں جو تبدیلی نہیں اس کی خفیفہ کے اندر بھی گنجائش نہیں اور نون سقیلہ کے اندر تسنیہ میں اور جمع مونس کے سیغوں میں اجتماع ساکنین کی اجازت دی گئی کس کی اجتماع ساکنین لیکن صورت پھر بھی کس کی بن گئی تھی علا حد ہی جیسی بن گئی تھی اجتماع ساکنین لیدعوان تسنیہ یہ ہے تو اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی لیکن صورت تو علا حد ہی جیسی ہے نا اول مدہ ہے اور ثانی کیا ہے مدغم ہے اس لئے اس کو مجبوری کی وجہ سے باقی رکھا گیا مجبوری کیا تھی مجبوری علف کو گرائیں گے تو کس سے لتباس لازم آئے گا مفرد سے لتباس لازم آئے گا تو اس لئے علف کو باقی رکھا کیونکہ بہرحال اگرچہ یہ اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی ہے لیکن بہرحال صورت کس جیسی ہے علا حد ہی جیسی ہے جبکہ اگر خفیفہ میں اس کو جائز قرار دیں گے تو وہاں ایک تو اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی بھی ہے اور پھر صورت بھی علا حد ہی جیسی نہیں ہے علا حد ہی میں تو کیا ضروری ثانی ساکن کیا ہو مدغم ہو اور خفیفہ میں ثانی ساکن مدغم ہوگا نہیں جی وہاں تو انہوں نے خفیفہ ہے نا نہیں سمجھ میں آئی بات سقیلہ میں تسنیہ کا سیغہ ذرا بناو لَيَدْعُوَانِ اور ذرا خفیفہ میں بھی بنا لو آپ بنا لو لَيَدْعُوَانِ تو لَيَدْعُوَانِ دیکھو پہلا ساکن کیا حرف مدہ اور ثانی ساکن کیا مدغم تو علا حد ہی جیسی صورت بن گئی یا نہیں بن گئی اگرچہ علا حد ہی ہے تو نہیں دو کلی میں ہیں لیکن صورت تو اس جیسی بن گئی اس لئے وہاں گنجائش اس میں رکھا باقی اور چونکہ خفیفہ میں صورت بھی علا حد ہی جیسی نہیں تو وہاں اس کو باقی بھی نہیں رکھا بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے خفیفہ آٹھ سی غوں میں آئے گا اور چھے سی غوں میں نہیں آئے گا کیونکہ ان چھے سی غوں میں اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی کی خرابی لازم آتی ہے تو کہتے ہیں پھر دیکھئے بھئے مجھول جو ہے اسی طریقے سے وہ علف کس سے بدل جائے گا یا سے واپس وہ علف یا سے واپس بدل جائے گا عمر حاضر معروف ادعو ادعو وادعو ادعی ادعو وادر ادعو اچھا پہلا سی غا کیا عمر کا ادعو یہ کس سے بنا تَدْعُو سے کس سے تَدْعُو مخاطب کا سیغہ لیاؤنا مزارے میں سے تَدْعُو پھر کیا کیا شروع سے علامت مزارے گرا دی اور آخر سے آخر میں جزم دیا اور آخر میں حرف علت ہو تو جزم کے وقت وہ گر جاتا ہے تو وہ واؤ گر گیا اور پھر شروع میں دال ساکین تھا تو حمزہ وصل لے آئے اور بابِ نصرہ ہے تو حمزہ وصل کون سا لائے مزمو تو کیا بن گیا اُدْعُو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں واؤ در اُدْعُو بَسَبَبِ سُکُونِ وَقْفِ حَزَفْ شُدَى کہ واؤ جو ہے اُدْعُو کے اندر سکونِ وقفی کی وجہ سے وقف کے سکون کی وجہ سے وقف والے وقف والے سکون کی وجہ سے حَزَفْ شُدَى واؤ کیا ہو گیا حَزَفْ ہو گیا اچھا ایک تو جزم میں وہ گرتا ہے ایک وقف کی صورت میں بھی وقف کی صورت میں بھی گر جاتا ہے باقی جگہ تو جزم کیوں آتا ہے لم کی وجہ سے لم کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے اسی طرح لائے نہیں ہے وہ بھی کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے اسی طرح ان شرطیہ ہے وہ بھی کیا کرتا ہے جزم تو باقی جگہ تو کچھ نہ کچھ عامل آتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور جزم دیتے ہیں جبکہ عمر پر تو کوئی عامل داخل نہیں تو اس میں جو سکون ہے اس کو کہتے ہیں سکون وقف کیا کہتے ہیں سکون جزم نہیں بلکہ سکون وقف یہ وقف کی وجہ سے چونکہ عمر کے آخر میں وقف آتا ہے تو یہ وقف والا سکون ہے جزم والا سکون نہیں ویسے تو جزم سب کے لئے بول دیتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ ازرب ازرب کے آخر میں جو ہے یہ جزم نہیں ہے بلکہ کونسا سکون ہے وقف والا اور لا تذرب کے اندر جو سکون ہے یہ کونسا سکون ہے جزم والا یہ لا کی وجہ سے آیا ہے اور عمر میں تو کوئی عامل نہیں وہاں تو پہلے تو وہاں اس کو کہیں گے سکون وقف اور جہاں پر کوئی عامل ہے اس کو کیا کہیں گے سکون جزم کہیں گے فرق سمجھ میں آیا لا تذرب یہ تذرب کے آخر میں کیا آیا جزم کس کی وجہ سے لا یہ لا نحی کی وجہ سے لم تذرب یہ تذرب کے آخر میں کیا آیا جزم کس کی وجہ سے لم ان تذرب ان تذرب کے آخر میں جزم آیا کس کی وجہ سے ان تو ہر جگہ عامل ہے لیکن اس تذرب یہاں تو کوئی عامل نہیں تو اس کے سکون کو کیا کہا وقف والا سکون اور باقیوں کے سکون کو کیا کہا جزم والا سکون فرق سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں واؤ در ادعو بسبب سکون وقفی حضف شدہ ادعو کے اندر جو واؤ ہے وہ سکون وقفی کی وجہ سے حضف ہو گیا و دیگر سیغ از مزارے ہم بران نمت ساختہ شدہ اند اور دوسرے سیغے جو ہیں وہ مزارے سے ہم بران نمت اسی طریقے پر ہم بران نمت کہتے ہیں طریقے کو ہم بران نمت اسی طریقے پر ساختہ شدہ اند بنائے گئے ہیں اس طریقے سے ساختن کا معنی ہوتا ہے بنانا ساختہ شدہ اند بنائے گئے ہیں جیسے باقی سیغے بنتے ہیں اسی طرح بنائے گئے ہیں کہ در سحی ساختہ بودن کہ جس طرح کے سحی میں بنائے گئے تھے امر غائب و متقلم معروف لیدعوا لیدعو لتدعو لیدعون لیدعو لندعو امر مجھول لیدعا لیدعا تا آخر آخر تک گردان مانندے لم یدعا لم یدعا تا آخر کہتے ہیں امر مجھول جو ہے نا لیدعا لیدعا تا آخر کہاں تک آخر تک مانندے لم یدعا لم یدعا تا آخر یہ بھی لم یدعا لم یدعا کی طرح ہے آخر تک مانند کا معنی ہے ترہ ترہ کی طرح اس جیسے یہ بھی کس کی طرح ہے لم یدعا لم یدعا کی طرح ہے لم یدعا میں کیا تھا آخر میں حرف علت لم کی وجہ سے گر گیا تھا اسی طرح یہاں پر بھی لیدعا یہاں سے بھی آخر سے حرف علت گر گیا اور کیا عمل تھا جن سیغوں کے آخر میں نونِ اعرابی تھا لم کیا کرتا ہے اس کو گرا دیتا ہے یہاں پر لم امر بھی کیا کرے گا آخر سے نونِ اعرابی کو گرا دے گا اس لئے کہا لیدعا لیدعا تا آخر کہ یہ جو لیدعا کی گردان ہے آخر تک یہ مانندے لم یدعا لم یدعا تا آخر یہ لم یدعا کی گردان کی طرح ہے آخر تک عمر حاضر معروف بانونِ سقیلا اب عمر حاضر کے ساتھ نونِ سقیلا لے آئے کہتے ہیں اُدْعُوَنَّ اُدْعُوَانِّ اُدْعُنَّ اُدْعِنَّ اُدْعُونَانِّ بعد آوردن نونِ سقیلا در اُدعو کہتے ہیں نونِ سقیلا لانے کے بعد در اُدعو کس میں اُدعو بھئی اُدعو اس کے ساتھ کیا لے آئے نونِ سقیلا جب نونِ سقیلا آیا تو وہ جو واؤ محضوف تھا واپس آ گیا کیونکہ وہ واؤ تو جزم کی وجہ سے گرا تھا سکون کی وجہ سے گرا تھا اور اب تو سکون نہیں کیونکہ نونِ سقیلا اپنے سے ما قبل سکون نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا ہے فتحہ چاہتا ہے تو کہتے ہیں بعد آوردنِ نونِ سقیلا در اُدعو اُدعو کے اندر نونِ سقیلا لانے کے بعد واوِ محضوف را کہ بسببِ وقف حضف شدہ بود کہ واوِ محضوف کو جو کہ جو کہ وقف کی وجہ سے حضف ہو گیا تھا وَحَالًا وَقْف نَمَاندَا اور اس وقت وقف اس وقت تو وقف باقی نہیں رہا نونِ سقیلا اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے فتحہ چاہتا ہے تو اب تو وقف باقی نہیں رہا لہذا اس وعو کو واپس لیا ہے کیونکہ اس کو کیوں گرائیا تھا وقف کی وجہ سے کس کی وجہ سے وقف کی وجہ سے گرائیا تھا اب نونِ سقیلا آ گیا تو وقف رہا نہیں تو وہ واپس آ گیا یہ معنی ہے وَعَوِ محضوف را کہ بسببِ وقف حضف شدہ بود وَعَوِ محضوف جو کہ وقف کی وجہ سے محضوف ہوا تھا وَحَالًا وَقْف نَمَاندَا اور اس وقت وقف باقی نہیں رہا باز آوردن اس وعوِ محضوف کو پھر لے آئے وَفَتْحَ دَادًا اور فَتْحَ دے دیا وَدَرْ دیگر سیغ حَسْبِ مَعْمُول تغیرات کردن اور باقی دوسرے سیغوں میں حَسَبِ مَعْمُول معمول کے مطابق تغیرات کردن تبدیلیاں کر دیں جیسے صحیح میں تبدیلیاں ہوئی تھی وہی تساری تبدیلیاں یہاں بھی ہیں عمر غائب و متقلم معروف بانون سقیلا لِيَدْعُوَنَّ لِيَدْعُوَانِّ 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 لِيَدْعُوَانَّ لِيَدْعُوَانَّ کہتے ہیں در لِيَدْعُوَانَّ وَأَخَوَاتَش کہتے ہیں لِيَدْعُوَانَّ اور اس کے جو مشابہ کلمات ہیں وہ سیغے ہیں ان میں وہ کے بسبب جزم افتادہ بود وہ وہ جو کہ جزم کی وجہ سے گر گیا تھا باز آمدہ پھر آ گیا جیسے اوپر والی گردان میں وہ پھر واپس آ گیا تھا یہاں بھی وہ واپس آ گیا مفتوح شدہ اور مفتوح ہو گیا دیگر ہما حسب معمولات باقی سارے اسی طرح معمول کے مطابق ہیں جیسے صحیح میں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہی ساری تبدیلیاں ہیں عمر مجھول بانون سقیلا بھئی عمر مجھول آ گیا نون سقیلا کے ساتھ تو کہتے ہیں عمر مجھول بانون سقیلا لیدعین نتا آخر بصورت مزار مجھول بانون سقیلا است کہتے ہیں یہ بھی مزار مجھول بانون سقیلا کی طرح ہیں بھئی یہ جو عمر کے سیغے آئے عمر مجھول کے نون سقیلا کے ساتھ کہتے ہیں ان کی اور مزارے مجھول جو آیانون سقیلہ کے ساتھ دونوں کی صورت بالکل ایک جیسی ہے فرق صرف لام میں ہے جو شروع میں لام ہے مزارے کے شروع میں جو لام آیا وہ لام تعقید ہے اور اس پر ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے تو وہ سیغہ مثلا کیا ہوگا مزارے مجھول میں کیا پڑھیں گے اور یہ جو ہیں یہ عمر کے سیغیں ہیں اور لام عمر ہمیشہ مقصور ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مقصور تو کیا ہوگا لیدعاین لیدعاین فرق سمجھ میں آیا تو مزارے مجھول اور عمر مجھول کے سیغے ایک جیسے ہیں فرق صرف شروع کے لام کے دریئے ہوگا مزارے کے اندر لام جو ہے وہ مفتو ہوگا جب نون سقیلہ آئے اور عمر کے اندر جب نون سقیلہ آئے تو لام کیا ہوگا مقصور کیونکہ یہ لام عمر ہے تو کہتے ہیں لیدعاین لیدعاین سے لے کر آخر تک بصورت مزارے مجھول بانون سقیلہ یہ بھی مزارے مجھول بانون سقیلہ کی صورت میں ہیں سوائے ان کے لام عمر مقصور علاوہ اس کے ان کا لام جو ہے وہ مقصور ہے و لام مزارے مفتوح اور مزارے کا لام مفتوح ہے در لیدعاین و اخوات او بسبب ان عدام جزم یاراک کہ اصلِ علیہ محضوف بود باز آوردن کہتے ہیں لیدعاین لیدعاین جی عمر کی گردان کیسے ہے ادعو لیدعا لیدعو لیدعا یہ جو لیدعا ہے نا لیدعا اس کے آخر میں کیا آیا نون سقیلہ تو اس کے آخر سے علف گر گیا تھا وہ علف واپس لے آئے اور پھر اس علف کو واپس یا سے بدل دیا کیونکہ نون سقیلہ اپنے سے ما قبل کیا چاہتا ہے فتحہ اور علف پر تو فتحہ نہیں آسکتا اب بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لیدعاین وحا خوات او لیدعاین اور اس کے جو مشابہ سیغے ہیں ان میں بسبب انعدام جزم جزم کے نہ ہونے کی وجہ سے یارا یاکوب کے اصل علف محضوف بود جو کہ علف محضوف کی اصل تھی آگے آرہا ہے باز آوردند یارا یاکوب پھر لے آئے بھئی کونسی یا کہ اصل علف محضوف بود وہ یا جو کہ علف محضوف کی اصل تھی یا کس سے بدلی تھی علف سے اور پھر حضف ہو گئی تھی وہ یا کہ اصل علف محضوف بود جو کہ علف محضوف کی اصل تھی اس یا کو باز آوردند پھر لے آئے چیرا کے علف قابل فتحہ اس لیے کیونکہ علف جو ہے وہ فتحہ کے قابل کہ نون سقیلہ آنرا میں خواہد کہ نون سقیلہ اس کو چاہتا ہے کس کو فتحہ فتحہ کو چاہتا ہے نبود نتحا چیرا کے علف قابل فتحہ نبود عبارت پر نظر ہے نبود ذرا آگے آ رہا ہے اس لیے کیونکہ علف قابل فتحہ نہ تھا بھئی علف قابل فتحہ نہ تھا تو کیا ہوا کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ نون سقیلہ آن را میں خواہت نون درمیان میں بتا دیا کہ نون سقیلہ اس فتحہ کو چاہتا ہے تو اس علف کو کس سے واپس بدل دیا یہاں سے بھئی عبارت ذرا مشکل ہے بس آپ اتنا یاد رکھیں لی یدعا اس کے آخر میں کیا جوڑا نون سقیلہ اور اس علف کو واپس لانا تھا لیکن اس علف کو واپس لانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں تو اس علف کو پھر کس سے واپس بدل دیا یہاں سے تو یہاں کو وہاں پر واپس لے آئے اب یہی بیان کریں گے کہ یہاں پر چونکہ جزم نہ رہا جب جزم نہ رہا تو پھر وہ جو علف محضوفہ تھا اس کی جو اصل تھی یعنی یا اس کو واپس لے آئے بات سمجھ میں آگئے پھر عبارت سنو بھئی عبارت مشکل ہے ترجمہ آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے کہتے ہیں لیدعاینا و اخوات او لیدعاینا اور اس کی جو اخوات ہیں ان میں بسبب ان عدام جزم جزم کے نہ ہونے کی وجہ سے یارا آگے آرہا ہے باز آوردند یارا یا کو پھر لے آئے بھئی کونسی یا کہ اصل علف محضوف بود جو کہ علف محضوف کی اصل تھی اس یا کو باز آوردند واپس لے آئے چھرا کہ علف قابل فتحہ نبود اس لئے کیونکہ علف کیا تھا وہ قابل فتحہ فتحہ کو قبول کرنے والا نہ تھا فتحہ کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ نون سقیلہ آن را میں خواہد کہ نون سقیلہ اس فتحہ کو چاہتا ہے عبارت سمجھ میں آگئی اب ایک دفعہ پھر بامحاورہ دیکھ لیں مسلسل ترجمہ کے ساتھ دیکھئے بھئے مسلسل ترجمہ ذرا دیکھ لیں کہتے ہیں در لیود عیانہ و اخوات او بسبب ان عدام جزم یارا کے اصل علف محضوف بود باز آوردند چھرا کے علف قابل فتحہ کہ نون سقیلہ آن را میں خواہد نبود کہتے ہیں لیود عیانہ اور اس کے جو مشابہ سیغے ہیں ان میں جزم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس یا کو جو کہ علف محضوف کی اصل تھی دوبارہ لے آئے اس لیے کیونکہ علف جو ہے اس میں فتحہ کی صلاحیت نہ تھی کہ نون سقیلہ اس فتحہ کو چاہتا ہے جس فتحہ کو نون سقیلہ چاہتا ہے اس میں علف میں فتحہ کی صلاحیت نہ تھی نون خفیفہ جميع سیغے عمر بقیاء سے نون سقیلہ میں توان دریافت یہ تو کہتے ہیں ہم نے بیان کر دیئے نون سقیلہ توجہ ہے مسننی فرما رہے ہیں کہ میں نے نون سقیلہ کے سیغے ذکر کر دیئے عمر کے سارے سیغے اب نون خفیفہ آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں نون خفیفہ جميع سیغے عمر نون خفیفہ جو ہے عمر کے تمام سیغوں کا بقیاء سے نون سقیلہ نون سقیلہ کی قیاس پر اس پر قیاس کرتے ہوئے اس کے اعتبار سے میں توان دریافت ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے دریافت کا کیا معنی معلوم کر لینا جان لینا میں توان دریافت ان کو جانا جا سکتا ہے ان کو معلوم کیا جا سکتا ہے نہیں معروف لا یدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا تدعو لا ادعو لا ندعو بوزع لم یدعو تا آخر کہتے ہیں انہی کی گردان بھی بوزع لم یدعو یہ بھی کس طریقے پر ہے وزع کا معنی طریقہ بوزع لم یدعو یہ بھی لم یدعو کے طریقے پر ہے آخر تک جیسے وہاں پر کہیں حرف علت گر رہا تھا کہیں نونے عرابی گر رہا تھا اسی طریقے پر یہاں بھی ہے نہیں مجھول بقیاس لم یدعا مجھول تا آخر نہیں مجھول جو ہے وہ لم یدعا مجھول کے طریقے پر لم یدعا مجھول کے قیاس پر آخر تک اسی طرح ہے نہیں معروف بانون سقیلا لا یدعوان لا یدعوانی تا آخر نہیں معروف جو ہے نون سقیلہ کے ساتھ لا یدعوانا لا یدعوانا سے لے کر آخر تک مجھول لا یدعیانا لا یدعیان نیتا آخر مجھول کی گردان بھئی نہیں مجھول نون سقیلہ کے ساتھ کہتے ہیں لا یدعیانا لا یدعیان نیتا آخر بقیاء سے امر با نون سقیلہ کہتے ہیں اسی طریقے پر جیسے کہ امر تھا نون سقیلہ کے ساتھ آگے کہتے ہیں نون خفیفہ راہم بری قیاس میں باید بر آورد نون خفیفہ کو بھی اسی قیاس پر میں باید بر آورد نکال لینا چاہیے یعنی جس طرح کس میں تھا عمر کے اندر یا جس طرح مزارع میں تھا تو اسی قیاس پر نکال لیجئے بحث اسم فاعل دعین داعیانی داعون داعیتن داعیتانی داعیاتن درین ہما سیغ ان تمام سیغوں میں واؤ بقائدہ یازدہم یاشد واؤ جو ہے وہ گیارویں ذابطے سے یا ہو گیا گیارویں ذابطہ کونسا تھا دعیہ والا قانون تھا کیا تھا دعیہ کہ واؤ طرف میں ہو دعیہ اصل میں کیا تھا دعیہ واؤ طرف میں تھا اور ما قبل کسرا تھا تو کس سے بدلا یا سے تو داعین اصل میں کیا تھا داعیون پھر وہ طرف میں ہے اور ما قبل کسرا ہے تو وہ کو کس سے بدلا یا سے تو داعیون ہوا سورت سمجھ میں آگئی پھر یا پر زمہ سقیل تھا گرا دیا یعنی دسویں ذابطہ لگا کونسا ذابطہ دسویں ذابطہ پھر سنو داعین اصل میں کیا تھا داعیون تو یہاں پر پھر گیارویں ذابطہ لگا دعیہ والا قانون دعیہ والا قانون کیا تھا کہ وہ طرف میں ہو اور ما قبل کسرا ہو تو اس وہ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو داعیون سے کیا بن گیا داعیون پھر اس کے بعد یا طرف میں لام کی جگہ آئی اور یا سے ما قبل کسرا ہے تو دسویں قانون یہ تھا کہ اس یا کو پھر کیا کر دیتے ہیں ساکن کر دیتے ہیں جیسے یر می یو سے کیا بن گیا تھا یر می تو یہاں بھی داعیون سے کیا بن گیا داعین کیونکہ آگے نون تنوین بھی ہے بھئی تو پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو کیا بن گیا داعین اور پھر وہ تنوین جو ہے عین کے نیچے ہی لکھ دیتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی داعین ہوا تو کہتے ہیں اس میں فاعل داعین داعیانی داعون داعیتن داعیتانی داعیاتن دری ہما سیغ ان سارے سیغوں میں وہ بقائدہ یازدہم یاشد وہ جو ہے گیارویں ذابطے سے یا ہو گیا گیارویں ذابطہ کون سا تھا دعیہ والا دعیہ والا ودرب داعین اور داعین میں داعین میں اچھا ان سارے سیغوں میں داعین داعیانی داعونہ داعیتن داعیتانی داعیاتن سارے سیغوں میں وہ کس سے بدلا یا سے گیارویں ذابطہ لگا دعیہ والا لیکن خاص طور پر پھر داعین میں اس میں پھر مزید بھی ذابطہ لگا دسویں ذابطہ بھی لگا باقیوں میں تو دسویں نہیں لگا لیکن اس میں دسویں بھی لگا تو کہتے ہیں ودر داعین اور داعین میں بقائدہ دہم ساکن شدہ دسویں ذابطے سے وہ یا کیا ہو گئی ساکن ہو گئی پھر بسبب اجتماعی ساکنین حضف گردیدہ اور پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے وہ یا گر گئی حضف ہو گئی اچھا یہ اجتماعی ساکنین کس میں آیا یا میں اور نون تنوین تو اگر ایسی صورت بنا لو کہ نون تنوین نہ رہے تو پھر یہ یا نہیں گرے گی اور نون تنوین کب گرتا ہے اضافت کی صورت میں اور ایک الفلام کی صورت میں الفلام آ جائے تو تنوین نہیں آتی تنوین ختم ہو جاتی ہے جیسے غلامن کیا بن گیا الغلامن دیکھا تنوین گر گئی یا غلام زیدن اضافت کی صورت میں بھی تنوین گر گئی تو اسی طرح یہ داعن ہے اگر اس میں یا کیوں گری اجتماعی ساکنین کس میں آیا یا میں اور نون تنوین تو اگر اس کی اضافت کر دیں یا اس پر الفلام لے آئیں تو پھر تنوین نہیں ہوگی جب تنوین نہیں ہوگی تو پھر یہ یا گھرے گی بھی نہیں اور کیسے پڑھیں گے اد داعی یا داعی کم اضافت کے ساتھ ہاں نہ سب اس پر آئے گا داعیا یا اد داعیا سورت سمجھ میں آگئی یا داعیا کم نہ سب تو ہر حال میں آئے گا لیکن باقی سورتوں میں رفع اور جر کی صورت میں یا بغیر اضافت اور بغیر الفلام ہو تو یا گر جائے گی داعین عین کے نیچے زیر اور اضافت ہو تو پھر یہ یا نہیں گرے گی ساکن تو ہوگی اد داعی داعی کم ساکن تو ہوگی لیکن گرے گی نہیں کونسی صورت میں رفع اور جر اضافت اور الفلام کی صورت میں صورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی عبارت دوبارہ کہتے ہیں وَدَرْ دَاعِن بَقَائِدَهُمْ ساکن شُدَا اور داعین کے اندر وہ یا جو ہے دسویں ذابطے کی وجہ سے ساکن ہو گئی بَسَبَبِ اجتماعِ ساکنین حَزَفْ گَرْدِیدَا اور پھر اجتماعِ ساکنین کی وجہ سے وہ حَزَفْ ہو گئی اگر برین سیغہ علف و لام آیت اگر اس سیغہ پر علف لام آ جائے یا بَسَبَبِ اضافت بران تنویم نہ آیت یا اضافت کی وجہ سے اس پر تنویم نہ آئے تو صرف بر اسکان یا اکتفاق تو صرف یا کو ساکن کرنے پر اکتفاق کرتے ہیں وَحَزَفْ نَشَوَد اور وہ حَزَفْ نہیں ہوتی چُونَ اَدْدَاعِي وَدَاعِيكُم وَدَرْ اَدْدَاعِي اور یہ جو اَدْدَاعِي ہے گاہِ حَزْفِ یا ہم آمدہ اس میں کبھی کبار یا کا حَزَف بھی کلام عرب میں آیا ہے چنانچہ در قول ہی تعالی چنانچہ اللہ تعالی کا قول جو ہے يَوْمَ يَدْعُدْ دَاعِ جس دن پکارنے والا پکارے گا تو دیکھو اَدْدَاعِ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں قرآن میں بھی عین کی وہ یا کیا ہو گئی حَزَفْ ہو گئی چنانچہ جس طرح کے در قول ہی تعالی اللہ کے اس قول میں ہے يَوْمَ يَدْعُدْ دَاعِي وَإِنْهَمَا دَرْ حَالَتِ رَفَعُ عَجَرَس اور یہ سب جو ہے حالتِ رَفَعُ جَرْمِ ہے یعنی توجہ ہے حالتِ رَفَعُ جَرْمِ اگر الْفْلَامُ اور اضافت نہیں ہے اور تنوین ہے تو داعین کی یا گر جائے گی اور اگر الْفْلَامُ اور اضافت ہے تو پھر یا باقی رہے گی لیکن ساکن رہے گی اور باقی نصب تو کہتے ہیں وَدَرْ حَالَتِ نصب اور حالتِ نصب میں دَاعِيَن وَدَّاعِيَ وَدَّاعِيَكُمْ گوِيَن اور حالتِ نصب میں یا نہیں گرتی چاہے تنوین ہو چاہے تنوین نہ ہو اس پر نصب پڑھیں گے اچھا انہوں نے یہاں کیا ذکر کیا کہ داعین میں دَسْوَا ذَابطہ لگا پہلے گیارمہ لگا اور پھر دَسْوَا لیکن دَسْوَا ذَابطہ جو مصنف نے ذکر کیا ہے دَسْوے ذَابطے کی دو تین حصے تھے آپ نے پڑھے اس میں انہوں نے صرف فیل کو ذکر کیا ہے کہ وہ ذابطہ صرف فیل میں لگتا ہے اسم میں لگتا ہی نہیں اور یہاں بتلا رہے ہیں داعین میں بھی وہی ذابطہ لگا ہے اور داعین تو اسم ہے یہ تو فیل نہیں اس میں فاعل ہے بات سمجھ میں آرہی تو معلوم ہوا مصنف جو ہے وہاں وہاں یا تو کتابت کے غلطی کسی لکھنے والے سے وہاں کوئی اسم کا لفظ رہ گیا ورنہ وہاں مصنف نے ذکر کیا ہوگا کہ یہ ذابطہ کس میں لگتا ہے فیل میں بھی لگتا ہے اور اسم میں بھی لگتا ہے سورة سمجھ میں آگیا چنانچہ باقی کتابوں میں باقی کتابوں میں ارشاد السرف ہے اور فصول اکبری وغیرہ اور کتابوں میں وہاں ذکر ہے وہ یرمی اور یدعو علا ذابطہ اسم کے اندر بھی لگتا ہے اس کی کچھ شرائط وغیرہ وہ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ ذابطہ صرف فیل میں نہیں لگتا بلکہ اسم میں بھی لگتا ہے اور صاحب علم و سیغہ کی رائے بھی یہی لگتی ہے باقی سمجھ میں آگئے جبکہ باقی شارحین فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں مصنف سے یا کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی دسویں ذابطہ نہیں یہ پچیسویں ذابطہ ہونا چاہیے یہاں پچیسویں ذابطے میں وہ جو جواری جواری کے اندر بھی اسی طرح تھا حالت رفع و جر میں بغیر علفلام یا اضافت کے یا گر جاتی تھی جواری اور حالت رفع و جر میں جب علفلام یا اضافت ہوتی تھی تو یا ساکن رہتی تھی تو انہوں نے کہا یہاں کتابت کی غلطی ہے دسویں ذابطہ نہیں بلکہ کونسا ذابطہ ہے پچیسویں ہے لیکن میں نے بتایا باقی سب کتابوں والے کیا فرماتے ہیں داعین میں کونسا ذابطہ لگا ہے وہی یرمی اور یدعو یعنی دسویں ذابطہ لگا ہے تو مصنف سے وہاں تسامح ہوا ہے یا یہاں تسامح ہو گیا ہے اور اگر اس کو عام رکھیں دسویں ذابطے کو اس میں کس کو شامل کر لیں اسم کو بھی شامل کر لیں تو پھر پچیسویں ذابطے کی ضرورت ہی نہیں رہتی بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال یہ مقام دیکھا جائے تو مصنف نے پیچھے پچیسویں ذابطہ ذکر کیا تھا یہاں پر بھی یا تو کتابت کی غلطی ہوئی ہے یا یا تو پچیسویں ذابطہ لگے گا یا پھر مصنف کے رائے وہی ہے کہ اس میں بھی کونسا ذابطہ لگے گا دسویں ذابطہ لگے گا تو میں نے آپ کو بتلایا کہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پچیسویں ذابطہ لگا ہے جبکہ بعض کیا فرماتے ہیں کہ دسویں ہی ذابطہ لگا ہے جیسے کہ اور کتابوں کے اندر وہ بھی یہاں دسویں ذابطہ ہی لگاتے ہیں تو بہرحال یہ مقام خلجان سے خالی نہیں بھئی کیونکہ پیچھے مصنف نے تو دسویں ذابطہ صرف فیل کے لیے ذکر کیا اسم کا تو اس میں ذکر نہیں کیا اور اس کے بجائے پچیسویں ذابطہ اسم کے لیے ذکر کیا تھا بھئی آگے دیکھئے بحث اسم مفعول مدعوون مدعووانی مدعووون مدعوتن مدعوتانی مدعوواتن درین سیغ ان سیغوں میں واوے مفعول درواوے لام فیل ادغام یافتہ و بس اچھا مدعوون اصل میں کیا تھا مدعوون پھر واوے اول کا واوے ثانی میں کیا کر دیا ادغام تو کیا بن گیا مدعوون تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں درین سیغ ان سیغوں میں واوے مفعول درواوے لام فیل ادغام یافتہ و بس ان میں جو مفعول کا واو تھا اس کا لام فیل کے واو میں ادغام ہوا و بس اور بس ترجمہ پھر دیکھ لیں درین سیغ ان سیغوں میں واوے مفعول درواوے لام فیل ادغام یافتہ و بس ان میں واوے مفعول جو ہے اس نے واوے لامے فیل کے اندر ادغام پا لیا اور بس چلیے بس بھئی یافتن کا معنی پا لینا ادغام یافتہ ادغام پا لیا ایک واؤ نے دوسرے واؤ میں ادغام پا لیا بات سمجھ میں آگئی مدعوون مفعولون پہلا واؤ مفعول والا اور دوسرا واؤ تو لام ہے مفعولون تو واوے مفعول جو تھا اس نے واوے لام کے اندر کیا کیا ادغام پا لیا عبارت سمجھ میں آگئی تو یافتن کا معنی ہوتا ہے پا لینا اب آئیے بھئی اردو کی کتاب میں اس بات فیل مزار معروف عبارت مل گئی بھئی اس بات فیل مزار معروف یادعو یادعوانی یادعونا تدعو تدعوانی یادعونا تدعونا تدعین تدعونا ادعو نادعو جمع مونس اور تسنیہ کے تمام سیغے اپنی اصل پر ہیں یادعو اور اس کی نظیروں میں نظیروں میں یعنی اس کے جو مشابہ ہیں یادعو اور اس کی نظیروں میں دسویں قاعدہ سے واؤ ساکن ہو گیا اور دونوں جمع مذکر اور تدعینہ میں مذکورہ قاعدہ سے حضف ہو گیا ہے اور اس بحث میں جمع مونس و مذکر کی صورت ایک ہے اس بات فیل مزار مجھول ان تمام سیغوں میں وہ بیسویں قائدے سے یا ہو گیا پھر غیر تسنیہ اور غیر جمع مونس میں ساتویں قائدے سے وہ یا علف سے بدل گئی اور وہ علف یدعونا تدعونا اور تدعینا واحد مونس حاضر میں التقائے ساکنین کے باعث حضف ہو گیا واحد مونس حاضر اور جمع مونس حاضر صورت ایک ہو گئے ہیں مگر تدعینا واحد اصل میں تدعوینا تھا وہ بیسویں قائدے سے یا ہوا پھر یا ساتویں قائدے سے علف بن کر التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہے اور جمع مونس حاضر در اصل تدعونا تھا وہ کوئی یا سے بدلا گیا ہے اور بس نفی تاقید بلند در فعل مستقبل معروف لن یدعو لن یدعو لن تدعو لن تدعو لن یدعونا لن تدعو لن تدعی لن تدعونا لن ادعو لن ندعو لن کا عمل جس طرح صحیح میں ہوتا ہے ایسے ہی ان سیغوں میں ہوا ہے سوائے ان تغیرات کے جو مزارے میں ہو چکے تھے کوئی تغیر نہیں ہوا نفی تاقید بلند در فعل مستقبل مجھول لن یدعا لن یدعا لن یدعو لن تدعا لن تدعا لن یدعونا لن تدعو لن تدعا لن ادعا لن ندعا یدعا اور اس کی اخوات میں علف ہونے کی وجہ سے لن کا عمل ظاہر نہیں ہوا اور باقی سیغوں میں لن کا عمل صحیح کی طرح جاری ہوا ہے کوئی نیا تغیر نہیں ہوا نفی جہد بلندر فعل مستقبل معروف لم یدعو لم یدعوا لم یدعو لم تدعو لم تدعو لم یدعونا لن تدعو لم تدعی لم تدعونا لم ادعو لم ندعو مواقع جزم میں واؤ ساکت ہوا ہے اور دوسرے سیغوں میں لم کے عمل نے صحیح کی طرح ظاہر ہو کر کسی تغیر کا اضافہ نہیں کیا مجہول لم یدعا لم یدعا لم یدعا لم تدعا لم تدعا لم تدعا لم یدعا لم تدعا لم تدعا لم تدعا لم ندعا صرف مواقع جزم میں علف حضف ہوا ہے بحث لام تعقید بانون سقیلہ در فعل مستقبل معروف لیدعونا لیدعوانی لیدعونا لتدعوانی لیدعونا لتدعونا 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 لندعونا یہاں صرف وہی تغیرات ہوئے ہیں جو مزار سحی کے سیغوں میں نون سقیلہ کی وجہ سے ہوتے ہیں مجہول لَيُدْعَيَنَّا لَيُدْعَيَنَّ لَتُدْعَيَنَّ لَنُدْعَيَنَّ لَيُدْعَيَنَّ دراصل یُدعا تھا جب شروع میں لام تاقید اور آخر میں نون سقیلہ آیا تو نون سقیلہ نے اپنے ماقبل فتحہ چاہا علف قابل حرکت نہ تھا لہٰذا یا کو جو علف کی اصل تھی واپس لے آئے اور فتحہ دے دیا لَيُدْعَيَنَّا ہوگیا وَقِسْ عَلَيْهِ لَتُدْعَيَنَّا لَأُدْعَيَنَّا لَنُدْعَيَنَّا سوال لَنْ يُدْعَيَنَّا میں کیوں نصب کی وجہ سے یا کو واپس نہیں لائے تاکہ اس پر بھی فتحہ ظاہر ہو جاتا جواب اگر یا کو واپس لاتے تو وہ پھر علف بن جاتی کیونکہ تعلیل کا سبب یعنی تحرکِ یاو انفتاحِ ما قبل یہاں موجود ہے بخلافِ لَيُدْعَيَنَّا اور اس کی اخوات کے کہ وہاں سببِ اعلال موجود نہیں کیونکہ نونِ سقیلہ کا اتصال ساتھویں قاعدے کے اجرا سے مانع ہے لَيُدْعَوُنَّ دَرْأَصَلْ يُدْعَوْنَا تھا لامِ تاقید اول میں اور نونِ سقیلہ آخر میں لائے اور نونِ اعرابی حضف کیا تو وہ اور نون کے درمیان اجتماعِ ساکنین ہو گیا وہ غیرِ مدہ تھا اسے زمہ دے دیا یہی حال لَيُدْعَوُنَّا کا ہے اور لَيُدْعَيِنَّا میں یا کو کسرہ دیا گیا ہے فائدہ اجتماعِ ساکنین کے وقت اگر پہلا مدہ ہو تو اسے حضف کر دیتے ہیں اور اگر غیرِ مدہ ہو تو وہاں کو زمہ اور یا کو کسرہ دیتے ہیں مدہ ایسے حرفِ علت ساکن کو کہتے ہیں جس کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق ہو اور جو ایسا نہ ہو وہ غیرِ مدہ ہے لَامِ تَاقید بانونِ خفیفہ در فعلِ مستقبل معروف لَيَدْعُونَ لَيَدْعُونَ لَتَدْعُونَ 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 لَنَدْعُونَ مجھول میں وہ سکون وقفی کی وجہ سے حضف ہو گیا ہے باقی سیغے مزارے سے اسی طرح بنے ہیں جس طرح صحیح سے بنتے ہیں امر غائب و متقلم معروف لیدعو 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 لتدعو لیدعون لیدعو لندعو امر مجھول لیدعا لیدعا آخر تک لم یدعا لم یدعا الہ آخری ہی کی طرح ہے امر حاضر معروف بانون سقیلا ادعو میں جو وقف کی وجہ سے حضف ہو گیا تھا نون سقیلا بڑھانے کے بعد اسے واپس لے آئے کیونکہ اب وقف نہیں رہا اور فتحہ دے دیا باقی سیغوں میں حسب معمود تغیرات ہوئے ہیں امر غائب و متقلم معروف بانون سقیلا لیدعو لیدعوان لیدعو لندعو جو وہ جزم کے باعث لیدعو ونہ اور اس کی اخوات میں گر گیا تھا واپس آ کر مفتوح ہو گیا باقی سب حسب معمول ہیں امر مجھول بانون سقیلا لیدعوانا آخر تک مزار مجھول بانون سقیلا کی طرح ہے سوائے اس کے کہ اس کا نام مقصور ہے اور مزارے کا مفتوح لیدعوانا اور اس کی اخوات میں چونکہ جزم باقی نہیں رہا اس لئے یا کو جو علف محضوف کی اصل تھی واپس لے آئے کیونکہ نون سقیلا فتحہ چاہتا ہے اور علف اس کے قابل نہ تھا امر کے تمام سیغوں میں نون خفیفہ کا حال نون سقیلا سے معلوم ہو سکتا ہے نہیں معروف لم یدعو کی طرح ہے نہیں معروف بانون سقیلا مجھول امر بانون سقیلا کی طرح ہے نون خفیفہ بھی اسی طرح پر نکال لینا چاہیے بحث اس میں فاعل ان تمام سیغوں میں وہ گیارویں قائدے سے یا ہو گیا اور داعین میں دسویں قائدے سے ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کے باعث گر گیا اگر اس سیغے پر الافلام ہو یا مضاف ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین نہ ہو تو یہ صرف ساکن ہوگا حضف نہیں ہوگا جیسے اددعی اور داعیکم نیز اددعی میں یا کبھی حضف بھی کر دیتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے یوم یدعو الدعی اور یہ تمام صورتیں صرف حالت رفعی و جری میں ہیں ورنہ حالت نصفی میں داعیا و داعیا و داعیاکم ہی کہیں گے اچھا دیکھا یہاں کونسا ذابطہ ذکر ہوا دسمہ اور نیچے ہاشیہ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ دسمہ قائدہ نہیں لگا بلکہ کونسا لگا ہے پچیسمہ لگا ہے کونسا لگا ہے پچیسمہ جبکہ میں نے بتایا اور کتابوں میں یہاں دسمہ ذابطہ ہی لگا البتہ دسمہ ذابطے کو ذرا اور کتابوں نے مختلف انداز میں ذکر کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اسم کو بھی داخل کیا ہے مصنف نے تو دسمہ ذابطے میں صرف کس کو داخل کیا تھا فیل لیکن اور کتابوں والوں نے اسم کو بھی داخل کیا ہے آگے دیکھئے بھئی بحث اسم مفعول مدعوون مدعوان مدعوون مدعوتن مدعوتان مدعواتن ان سیغوں میں صرف واوے مفعول لام فیل کے واو میں مدغم ہوا ہے اور بس بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام